اوزباللہی من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا مذبان سید شہریار آسل آج ہم پہلی سہری کی نشست میں موجود ہیں وہ وقت وہ لمحہ وہ گھڑیاں پہنچی ہے جس کا انتظار پوری دنیا کے مسلمانوں کو رہتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ ایک نیکی کرتے ہیں کئی نیکیوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے آپ جو عبادت کرتے ہیں کئی عبادتوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے آج ہم بات کریں گے استقبال رمضان ہمیں کیسے کرنا چاہیے وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سی عبادتیں ہیں جسے ہم کر کے اپنے رب کو رازی کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کا تعرف آپ سے کراؤں ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں اگر ہم انسانی خدمت کے حوالے سے بات کریں تو ان کا نام سر فیرست آتا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کا ایک بڑا اساسہ ہے ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں کئی ایوارٹ سے نوازا گیا اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب سی او ہیں فاؤنڈر ہیں انڈس ہاسپٹل کے السلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری نشست میں آئے اور رمضان مبارک کیا آپ کو مبارک بات آپ کو بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو ساری قوم کو مبارک ہو ساری امت کو مبارک ہو بہت شکریہ ہماری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر زنیرہ امبر اسلامی سکولر ہیں اور آج ہماری رہنمائی فرمائیں گی اسلام علیکم ہماری دوسری مہمان ہیں سی او پاکستان انٹرپینئور کلپ کافی لوگوں کو بزنس کے حوالے سے یہ رائے بھی دیتی ہیں اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور رہت مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں آپ کو جب دیکھتا ہوں آپ ہر سال ہماری نشست میں آتی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آواز میں مزید خودصورتی آتی داری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری آپ کو اس کا عجر دے جو آپ ہماری نشست میں دالتی ہیں اور بہت ساری دعائیں آپ کے لئے پیوٹ صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈس آسپٹل کی تو یہ ان اداروں میں سے ہے جو قریبوں کے لیے ایک بہت بڑا ایسا کام کر رہا ہے جو آج کل ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ اگر ہم بات کریں ہیلت سیکٹر کی تو ایک سب سے بڑا ایشو ہی ہیلت کا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہو جاتی ہے کوئی آپریشن بتاتی ہے جاتا ہے تو اگر پرائیوٹ ہسپٹل میں جائیں تو وہ تو ایک بڑا بل سامنے آیتا ہے لیکن انڈس ہسپٹل نہ صرف ان کے مسئلے کو حل کر رہا ہے بلکہ ایک بہت پروٹوکول کے ساتھ میں وہاں پہ جب بھی میں نے وزٹ کیا ہے کام ہو رہا ہوتا ہے اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا کیا یہ اکیلے آپ کا آئیڈیا تھا یا آپ کے ساتھ ایک ٹیم تھی کس طرح یہ ذہنہ ہے دیکھیں اس کا آئیڈیا تو بسیکلی ایک کوئی ایک آدمی سوچتا ہے پھر اس کے ساتھ لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں میرا ایک چلی گریجویشن ڈاو میڈیکل کالیج سے جس کے ساتھ سیول ہسپٹل ہوتا تھا جو کہ ہے جو اس کے ساتھ جہاں پر غریب ترین لوگ آتے تھے اور جو ایویلیبیلیٹی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہلک کا بجٹ جو ہے بہت کم ہے تو میڈیسنز وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی ڈاکٹرز بس طرح ایویلیبل ہوتے تھے اور وہ جو ہے ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا کوئی اپنی بکری بیچ گیا ہے کوئی بہنس بیچ گیا ہے کوئی گھر بیچ گیا آتا تھا اور میں نے کافی جوان اولاد کے لیے والدین کو یہ کہتا سنا کو مل جانے دو ان کو تو وہاں پہ رہے پیشنس بیل فر اسوسییشن بنائی تو اصل جو نائیٹین ایٹی سیکس میں کراچی میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بزار کے اندر جس میں کافی لوگ مرے بھی تے زخمی بھی ہوئے تھے سیویل ہسپیٹل کی کیجویلٹی بہت برے حالات میں تھی اور اس وقت میں ہاں ہوسٹ جوپ کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جی ہم نے زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکالا فرش پہ ٹریٹ کیا لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ کیجویلٹی کے باہر میلو لمبی لائن تھی لوگ خون دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور کافی لوگ ایسے بھی تھیلاؤ میں لاکھوں روپے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ چیز چاہیے ہو جو دوائی چاہیے ہو پروائیڈ کریں گے تو جب اس کیسے سے نکلے تو پھر ہم نے کہا ہم سکیجویلٹی کو نیا بناتے ہیں اور پہلی تو کوئی تقریباً سبجے کہ چھتیس لاکھ روپے کا بجٹ بنایا اور ہم نے پریویٹ ڈونیشن سے اس کے لیے کام شروع کیا اور پہلی دفعہ سکول کے بچوں کو منی باکسز دیے گئے اور چھتیس لاکھ پیسے چوبیس لاکھ روپے بچوں نے جمع کیا اور تین لاکھ روپے ریزگاری کی صورت پہ تھے مانچ پیسے دس پیسے چار آنے چالیس بوریاں تھی تو ایک رات پہلے جب اناگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک احساسپتال بنائیں گے جو کوئیٹی کیر کرے اور فری آف کاسٹ کرے گا تو خواب نائنٹی نائنٹی سیون میں دیکھا گیا وہ شربند تابیر دوہزار سات میں ہوا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنا اور پھر اس کو ایک مسلسل لے کے چلنا بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال کبھی آتا ہے کہ ہم یہ نیک کام کریں گے لیکن ظاہر ہے جب آپ کو نیک کام کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو ڈیفکلٹیز بہت ہوتی ہیں تو لوگ رک جاتے ہیں ٹوکس صاحب ڈیفکلٹیز کیا ہی ظاہر ہے ایک ادارے کو لے کے آنا اس میں بہت سے لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو پرابلمز بھی ہوتی ہیں ڈیفکلٹیز کا ٹائم کس طرح آپ نے نکالا جب ایک ٹائم آتا ہوگا کہ آپ سوچتا ہوں گے کہ یار possible ہوگا نہیں ہوگا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو ایڈیس ہسپیٹل بنیاد جو ہے نا وہ یقین کے اوپر ہیں اللہ پر یقین ہو یہاں سے یقین پختہ یقین جو ہے اور کیونکہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے اللہ کے لئے تو کچھ نہیں ہے نا اللہ نے کہت کن فیہ کن اور ہو جانا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میجورٹی لوگ یہی کہا کرتے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ شاید بن جائے لیکن فری چلے گا نہیں اور جو ہے آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے کسی نے ایک ماہ دیا کسی نے چھ ماہ کسی نے سال آج الحمدللہ ہم پندرے رسال میں داخل ہو گئے ہیں کسی ایک مریض کو پیسے نہ ہونے کے وجہ سے واپس نہیں بھیجا گیا ہے تو ایک ہسپٹل تھی تیرا ہسپٹل ہو گئے پیفٹی ون ڈسٹکس میں ہمارے پبلک ہیلتھ پرائیمری ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں اور کوئی تقریباً پانچ لاکھ بریض مہانہ اس پورے نیٹ پرک میں ٹریٹ ہوتے ہیں دیکھیں مشکلات تو آتی اصل مشکل جو ہوتی ہے اچھے لوگوں کی ہے اور بھی مشکلات آتی ہیں جب مقالفین بھی ہوتے ہیں لوگ تھوڑا سا جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بات یہ کہ جب نظر جس طرف ہوتا تو وہاں کی ہے اور پھر اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا لوگ مجھے پوچھتے بھی ہیں جو آپ سوال کرتے ہیں یہ کومن سوال ہے کہ چیلنجس کیا ہوتے ہیں اور آپ ہینڈل کیسے کرتے ہیں ہم فرشنے نہیں ہیں انسان ہیں تو مشکلات آتی ہیں راستہ آئی کی ہے ایک مسئلہ پہ بیٹھا ہے بیٹھے اللہ سے دعا کی اور پھر راستہ نکلا ہے اب دیکھیں وہ میں چھ سات سال سے اس نشست میں آتا ہوں اور سیکھتا ہوں اور ہم ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اب یہاں پر یہ بات سیکھنے کی ہے کہ اگر آپ کو پختہ یقین ہو کسی نیک کام پہ تو وہ کام ضرور ہوتا ہے کیونکہ شاید جہاں پہ الفاظ لگ جاتا ہے ورڈ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے چہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہاں کام نہیں ہوتا اگر آپ کو اس بات کا ایمان ہے کہ میں جو صحیح کام کر رہا ہوں اس کو ضرور میرا رب پورا کرے گا تو وہ ضرور کرے گا آپ یقین مانیں اس کی ایک بڑی مثال انڈس ہاؤسپیٹل ہے ڈاکٹر زنیرہ آپ کی جانے باتیں اور آپ ہمیں کافی بھگاہی دیتی رہتی ہیں آج پہلی سہری کی نشست ہے لوگ کل روزہ رکھیں گے اور پھر اپنا دن گزاریں گے کس طرح ہم استقبال کرنا چاہیے رمضان کا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضانوں میں ہی لوگوں کو غصہ بھی زیادہ آ رہا ہوتا ہے لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی ہمیں اہمیت بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بہت مبارک آیات جو ہم نے سب نے سنی ہیں اور یہاں سے میں بات سے بات نکالتی چلوں گی کہ قرآن پر غور و فکر کا حکم ہی اس لئے دیا گیا تھا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کا کہ جب کبھی اللہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی تو وہ میسیج جو ہے وہ ریکال ہوگا اب یہاں پہ جو آیات تھی اس کا ترجمہ یہی تھا پہلے میں آیت ایک مین روزے سے ریلیٹڈ کیونکہ اس میں اس کا مقصد ہے یا یحل لذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علل لذین من قبلكم لعلکم تتقون اے ایمان والو یعنی اگر میں اس ایک لفظ پہ آتی ہوں جنجوڑا جا رہا ہے کہ اے اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اب آگیا مقصد لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تقویٰ کیا ہے کانشیسنس ہے کہ آپ دنیا میں ایک خوبصورت ڈسسپلن کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ رہیں گے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جانوروں کی طرح نہیں رہیں گے کیونکہ میری observation ہے جانور تو بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں ان کا تو ایک ڈسسپلن ہوتا ہے تو بارحال اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ یہ جو ڈسسپلن ہے ایک مہینے میں ہمیں practice کرائی جاتی ہے پیدا کرنے کی تو ماہ رمضان میں جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ برکتوں کا رحمتوں کا مغفرت کا مہینہ ہے تو چونکہ ہمیں opportunities ملتی ہیں ہماری ایک نیکی جو کہ عام گیارہ مہینوں میں نفلی تھی اس ماہ میں وہی نفل ادا کرنے سے فرض کے برابر عجر مل جاتا ہے ہمارا ایک فرض جو گیارہ مہینوں میں ایک نیکی اگر اس پر ملتی تھی تو اس ماہ رمضان میں اسی فرض کی ادائیگی پر ہمیں ستر گناہ نیکیاں مل جاتی ہیں تو جیسے آپ کسی بڑے occasion کے لیے تیاری کرتے ہیں جیسے آپ کسی بڑی شخصیت کے استقبال کے لیے تیاری کرتے ہیں اس کا protocol ہوتا ہے انسان excited ہوتا ہے اگر گھر میں کسی مہمان کو آنا ہے گھر کو پاک صاف کیا جاتا ہے صاف سترا کئی لوگ تو تھوڑی سے renovation کروا لیتے ہیں کئی لوگ paint کروا لیتے ہیں color کروا لیتے ہیں کچھ decoration piece الگ سے نہیں اب دیکھنا کیا ہستی ایسی آ رہی ہے نا کبھی ہم تجھ کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں والی صاحب آگئی بات تو پھر آپ اپنے ہلیے کو دیکھیں گے آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے اس کی خاطر کیسے کرنی ہے وہ بھی ایک concern ہے تو جب ماہ رمضان ایک مہمان آ رہا ہے اس کے لیے جیسے گھر صاف کرتے ہیں اپنے دل کو صاف کر لیجئے بلکل صاف سترا ہو جائے توبہ کر لیں پہلے سے mentally prepare ہو جائیں پھر اس کے بعد گھر کی صفائی تو obviously وہی چیز ایک آ جاتی ہے کہ دل میں یہ بسا لینا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں اللہ کی یاد سے میں نے خیر مقدم کیسے کرنا ہے تو وہ مہمان راضی کیسے ہوگا وہ مہمان راضی ہوگا کہ تقویٰ دینے کے لیے آیا ہے تقویٰ سکھانے کے لیے آیا تقویٰ سیکھ لیں وہ راضی ہو جائے گا تو basic point یہی ہے کہ ہمیں اس ماہ کا استقبال کرنا ہے اپنے آپ کو یہ سوچ کے نہیں کہ ہم مسلمان اور دیکھیں ماشاءاللہ majority لوگ روزے رکھتے ہیں بچہ بچہ روزہ رکھتا ہے مگر concept کی مجھے کمی نظر آتی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے سواب ملے گا یہ تو ہے ہی نہیں آپ کہ یہ بیٹے یا whatever بڑا ہے چھوٹا ہے کہ تم اس سے strong ہو جاؤ گے تمہارے اندر patience آ جائے گا تمہارے اندر حوصلہ آ جائے گا اور جیسے بھی آپ نے کہا یہاں تو لڑائیاں ہونے لگتی ہیں اور لڑائی کا خیر ایک تو physical factor بھی ہے کہ بھوک کی وجہ سے جب energy low ہو رہی ہوتی ہے تو انسان چرچڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ مجھے میں غصہ کیوں ہو رہا ہوں ہماری مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کبھی چرچڑے ہوتے تھے تو ہماری خالہ ہمیں کہا کرتی تھی تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی تو ہم کیا باتیں کر رہی ہیں ہم ناراض ہو رہے ہیں پھر یاد آتا تھا ہاں ہم تو بھوکے ہیں ہم موجود ہیں سبا آفتاب کے ساتھ ہماری شیف ہیں اسلام علیکم سبا کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک 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 کیا بنا رہی ہیں آپ جناب یہ بتایا آج میں آج بنا رہی ہوں ایزی چکن کورما بسیکلی ایزی چکن کورما اچھا یہ ایزی کیوں ہے یہ بتایا کہ یہ ایزی کیوں ہے یہ یہ ایزی اس لئے ہے کیونکہ یہ 3 سٹیپس میں بن جاتا ہے بسیکلی سو آپ کو پیاز لال کرنے سے سٹارٹ کرنا ہے بات کو اور دہی کے ساتھ اس کو بلینڈ کر کے اپنے ثابت مسائلے جس میں تیز پتہ سنمن کالی مرچ اور الائچی اور یہ سب کچھ تیل میں گرم کرنے کے بعد آپ کو اس میں چکن ایڈ کرنا ہے سٹانڈرڈ کر یا کیوبز جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ اسے کھر سکتے ہیں میں کیوبز اسے کھر رہی ہوں اور یا ایزی کیا ہے اس کے بعد کورما اس موسیلی ریڈی اس کے لئے اس کے لئے درنکس میں ہے سالتڈ کرمل اور مجھے پتہ ہیں اس میں تائم دوریشن کتنا لگتا ہے کتنی دیر میں بن جا ہے آپ نے ایزی کیا ہے کورما جب کوئی ہم چندے ہیں گھر میں کورما بننا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت تائم لگے گا ایک کونسیپٹ ہوتا ہے کورما بریانی حلیم پائی یہ بہت دیر سے بنتے ہیں تو یہ کورما کتنی دیر میں بن جا ہے سو اس میں جو زیادہ تائم ہے وہ پیاز کو لال کرنے میں میں نے نوٹس کیا ہے لگتا ہے چکن کو گلنے میں بھی تنا تائم نہیں لگ رہا ہوتا ہے اور اگر آپ نے boneless chicken use کیا ہے تو بہت جلدی ہو جائے گا اندادان کتنا پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹ بیس منٹ آرے واہ ایسی ریسپیز پتہ چلنی چاہیے سب کو بیس منٹ بن جائے ہیں مرنہ جب اس طرح کے دیسی فوڈزم سنتے ہیں تو سنتے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر میں بنے گی اچھا مجھے بنایا یہ گریوی والا ہوگا یا آپ ایک ڈرائے بھی ہوتا ہے لیکن کورما زیادہ گریوی والا ہوتا ہوتا ہے گریوی والا ہی ہوگا کیونکہ جب آپ نان یا روٹی سے کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا سالن تو ہونا چاہیے بلکو سالن والا ہی زیادہ وہ کیا problematic اچھا میکی کیا elbows چیز چیز سالن لیکن یا رو�ے آیدھے زیادہ روزی خbere چیز پتہ روزی کیا حک lightweight small ملiant چیز ہوتا لین ہ tong ہماری اس نشیشت میں ہماری ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے زیلف حارس سی او پاکستان انٹرپینور کلب اسلام علیکم زیلف ہمارے ہاں بات ہوتی ہے جوپس کے حوالے سے اور عمومن ایک ایشو ہی آتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی یہاں پڑھ لکھ جاتے ہیں جوپس میں ملتی ہے تو اس وقت سے لوگ زیادہ بزنس کی طرف آنے لگے ہیں اچھا بزنس کی طرف جب ہم آنے کی بات کرتے ہیں تو کنفیوجن ہوتی ہے ایک تو کریں گیا پھر ایک مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ ہوگا تو ہی بزنس ہو سکتا ہے آپ نے اس کلب کو بنایا اس کے پیشے مقصد کیا تھا ایسا کیا ریزن تھا کہ آپ نے ایک کلب بنایا بیسکلی اس کلب کو بنانے کا میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو جانڈر ایکوالیٹی ہو کوئی بھی جو ہے وہ آج کل بہت ساری اورگنیزیشنز جو ہیں وہ صرف ومن انٹرپینرشپ پر کام کر رہے ہیں so what about the males i want the males also be to come in front males آئیں آگے ان کے اندر بھی بہت ساری سکلز ہیں بیسکلی بہت سارے لوگوں کے تو creative skills اور جو arts ہیں وہ discovery covid کے پیرید میں ہوگے بلکل home based بہت سارے online businesses چلنے شروع ہو گئے بہت سارے چھوٹی چھوٹی enterprises open ہو گئے لیکن وہی بات ہے کہ اب وہ behind the barriers ہیں like behind the brand ہیں ان کو آگے کیسے آئیں گے وہ ان کو کیسے جو ہے وہ higher levels پہ جو ہے وہ لے جایا جائے so this is the basic purpose for my pakistan intrapreneurs club یہاں پہ آنے کے بعد جو بھی چاہے وہ male ہو female ہو whether وہ start-up میں ہو یا وہ اپنا خود already کوئی business run کر رہا ہو یا اس کو کسی بھی سارٹ کی help چاہیے ہو so they can be a part of my club and i will definitely help them out اچھا کس طرح آپ لوگ کیا courses کراتے ہیں کس طرح ان کو introduce کرائے جاتے ہیں اور بسکلی پاکستان میں ایکچال انٹرپنورشپ ہے کیا بالکل اس میں جو ہے وہ کچھ موڈیول سیٹ ہوتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ سیف لرننگ کو theoretical نہیں رکھا ہے میں نے اس کو بالکل ایک practical میں چینج کر دیا like students کو ہم جب ابھی میں نے ایک event کیا تھا سندھ مدرسط الاسلام میں وہ بہت ماشاءاللہ سے اچھا گیا students کا بہت اس میں انتراز بھی شو ہوا اس کا basic میرا motive یہ تھا کہ جب میں نے students کو on board لینا ہے تو میں ان کو different areas اور different PR building کہ لیں آپ یا dignitaries سے مجھے ان کو meet کروانا ہے companies کے ان کو مجھے visit کروانے ہیں اسی کے according ان کا وہ جو ہے وہ ایک short term course ہوگا اس short term course میں اگر کوئی اس میں سے بہت زیادہ skillful بندہ کسی بھی company کو وہ سمجھ آ جاتا ہے as per their skills their talent تو وہ right away وہاں پہ ان کو job بھی offer ہو سکتے ہیں اچھا great this is the basic motive اور پھر ان کے ساتھ ایک فرن لرننگ یہ سین ہوگا کہ مطلب وہ صرف theoretical نہیں ہوگا کہ جی آپ رٹہ لگائے جا رہے ہیں اور آپ نے جا کے test clear کرنا ہے یا امتحان دینا ہے it's not like that آپ جتنی بھی آپ نے چیزے سیکھ کرنی ہے وہ enjoyment کے ساتھ سیکھ کرنی ہے enjoy کریں be apart and then go ahead with it اچھا کیا آپ کے اس club کو join کرنی کے لیے کوئی فیس ہوتی ہے آپ لوگ پیسے لیتے ہیں کیا پروسیجر کیا ہے ابھی فیلحال اس کے کوئی ریجسٹریشن چارجز نہیں ہے people are free to register but once things are going to go ahead obviously کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن ابھی اس کا as such کوئی decided نہیں ہے بلکل جی یہ بہت اچھی چیز ہے جس طرح کلپز ہوتے ہیں کیونکہ عمومن ہمارے ہاں پرابلم یہ آتی ہے چاہے mail of email ہوں کہ پڑھائی کر لیتے ہیں پھر jobs نہیں ہوتی ہیں jobs کے بعد پھر وہ بچارے سوچ رہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر ہم جا کے ایکچھل سوچ سکے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر زیادہ ہر کوئی تو نہیں بن سکتا اور اس کے علاوہ اور بھی جو فیلز میں job ہے وہ بڑی confusion رہتی ہیں تو ایک بڑا اچھا کلپ ہے اور بھی ان سے بات کریں گے راک شاہب آپ کے جانے بائیں گے کہ ہمارے ہاں جو شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ health کا ایک تو budget بہت کم ہوتا ہے اتنا reason نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر جو بچارے لوگ پھز جاتے ہیں تو وہ hospital کے چکر مارتے ہیں اچھا ایک چیز جو مجھے انڈس ہاؤسپٹل کی بڑی پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ source نہیں لگتی کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے ہم سے بھی کہا اور ہم نے اپنے طور پر چیک کروایا تو source نہیں ہوتی تو یہ source کا system کیا کسی خاص وجہ سے بند کیا گیا تھا یا پھر journal تھا دیکھیں جو first come first up ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو مقصد اگر source سے ہی ہوتا ہے تو پر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو جو مریض آئے اس کو پہلے ملنا چاہیے جب ہم اپنا statement لکھ رہے تھے تو یہ سوال تھا کہ جی کس کے لیے کرے چیز کہ بلا تفریق مذہب و ملت اور آپ نے اس کی financial status کے بغیر ہو تو ایک سوال اس کے ایک process ہے جس کے ہم مختلف دووں سے ملے تو یہ ہوا تو ایک سوال میرا تھا کہ ایک میرے پاس ایک پیس میں کرے اور دو مریض ہیں جو دونوں جو ہے نا ایک ہی ایج کی گروپ میں ہیں سیکس بھی ایک ہے variable صرف ایک ہے کہ ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا مختلف لوگوں سے کہ کس کو میں یہ دینا چاہیے کسی نے کہا مسلمان کو دینا چاہیے ہر ایک نے اپنے سوال کی جو ہے نا اس کی لیے جو اس کی justification بھی دی اور valid تھی سب کے ساتھ تو میں نے آخر میں جب میں ملت قسمانی صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سوال کیا تو میں نے کہا کہ دیکھو اور میں نے کہا دونوں وقت پر آئے ان نے کہا دیکھیں جو پہلے آیا سیکنڈ لوگ سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دونوں داخل ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا فرق ہوگا جو پہلے ہوگا اس کو ملے گا تو بس اسی یہ تھا کہ جو پہلے آئے گا اس کو ملے گا اور جیسے ابھی بھی میری بات ہو رہی تھی علماء صاحب سے بھی زیادہ کوئی شکایت ہم سے نہیں ہے ایک ہی شکایت ہے کہ بسٹل نہیں ملتا تو میں نے ان سے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں ایک انہار سو بیمار یہاں ایک انہار سو بیمار نہیں ایک انہار کروڑ بیمار ہے بلکل صحیح لیکن ہم ایکسپنشن کر رہے ہیں پس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد اس کو مکمل کرے راکہ ہمارا دل دکھتا ہے روز میں سکرپ سے گزرتا ہوں روز اسکرپ سے گزرتا ہوں کہ بیڈ نہیں ہے کیونکہ جیسے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل ہمارے باس بھی یہی آ رہے ہیں تو بس ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت رکھے بس پتہ دوں گی ضرورت ہی نہ پڑے آمین آمین تو بس لیکن یہ اور یہ واقعی میں یہ ایک بڑا کیونکہ جیسے دوکر صاحب نے شروع میں بتایا کہ ایک درد تھا اب ظاہرے جب ان کے پاس بیس طرح لوگ آتے ہوں گے تو تکلیف تو ہوتی ہوگی لیکن ظاہرے وسائل کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے پھر بھی جتنے پیشنٹس یہاں سے جو ہے سہتیاب ہو کے نکلتے ہیں وہ ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب اندازہ سال میں کتنے پیشنٹس ٹریٹ کرتے ہوں گے ایک اندازہ کنٹا دیکن پورا نیٹ ورک میں ہمارے تقریباً مہانہ یہ سمجھے کہ پانچ لاکھ مریض تو یہ تقریباً سکس ملین جو ہے نا تقریباً جو ہے پورے سال میں اس پروسس سے گزرتے ہیں لیکن وسائل کی کبھی نہیں یہ جگہ کی کبھی وسائل آ جاتے ہیں گورنمنٹ سے کبھی اس بارے میں کوئی بات ہوئی کیا گورنمنٹ آپ کو کوئی سپیس اگر دے اور آپ لوگ اس کو بنا لیں دیکھیں ابھی ہمارے جو تیرہ ہسپیٹلز ہیں اس میں اس میں سے آٹھ ہسپیٹل گورنمنٹ کی ہسپیٹل ہیں جو ہم چلا رہے ہیں پرائیوٹ پبلک پارٹیشپ کے اندر اور بھی ایڈ ہو رہے ہیں لیکن آپ کے اس کو سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو یون رسوس بھی چاہیے ہوتا ہے اور لوگ وہ چاہیے جو ان کا پیشن ہو کیونکہ انفرچنیٹلی ہمارے کریکلم میں جو اینا ایمپیسی نہیں پڑھائی جاتی ہمارے کریکلم میں ایتکس نہیں پڑھائی جاتی لیکن جو گھر سے آگے یا تربیت ہو گئی جس کی گھر سے تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی تربیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن جگر آپ کے انسٹیٹوکشن میں وہ چیزیں نہیں ہیں اور کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی تو آپ نہیں ہو سکے گا اور یہ چیزیں دیکھیں یہ ڈاکٹری کا پیشہ ایک مسیحائی کا پیشہ ہے بلکل یہ پیسے کے لیے نہیں پیسے دیکھیں مل جاتا ہے زمیانے دینا ہے جو آپ کے نصیب میں نصیب میں ہے وہ دے گا اس میں کوئی نہیں دے کہ میں بھی لوگ جب مجھے کہتے ہیں پاگل ہوگی ہے کارڈیاک سیچن ایک دن میں دو آپریشن کرے لاغ روپہ بناتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا بچے میرے پڑ گئے سب اچھی جگہ پہنچ گیا اچھی جگہ پر چاہی کس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے بچے سیٹل ہو جائیں آپ کے بچے نیک راہ پہ رہے صحیح راہ پہ رہے یہی چیزیں چاہیے نا اس سے زیادہ کیا ملتا ہے بلکل جی گورنمنٹ سے بھی یہ کوئی ظاہرہ میں کسی تنزمہ اس میں نہیں کہہ رہا لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو اس طرح کے ہمارے ہاں لوگ کام کر رہے ہیں جیسے انڈرس ہاؤسپیٹل کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جتنا تعاون ہوا جائے کیا جائے کیونکہ یہ ایک عوام کے لیے آپ یقین مانیں مسیح کہ میں یہ بات آنے ہے اس وقت سے نہیں بول رہے میرے سامنے بیٹھیں میرے پاس لوگوں کی کالز آ رہے ہوتے ہیں اور میں نے کافی چیزیں چیک کریں اور وہ جو جیسا میں نے سنا تھا ویسا ہی میں نے پایا بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ان سے بھی پوچھنا رہ گئے ہیں راک شاہب آپ کی جانے بائیں گے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جی رمضانوں میں بھوک لگتی ہے تو ٹھیک ہے غصہ آتا ہے لیکن وہی والی بات کہ روزہ ہم نے اپنے رکھ کے لیے رکھا ہے آپ سے میری سیٹ پہ بات سیٹ سے آرنیٹ کے علاوہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ جی کیا ہم تیار ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالی گا کہ روزہ رکھنے کے لیے تیار کس طرح ہو جائے دیکھیں وہی والی بات ہے کہ میں ہر جگہ بار بار اس چیز کو دہر آ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام کو پھیلے ہوئے آج چودہ سو انتالیس سال ترٹی نائن یئرز آلموسٹ ہو گئے ہیں ہم میں سے کون ایسا ہے اس سیٹ پر ایسا کون ہے آرڈینس میں سے کون ایسا ہے جو میں یہ آیات بتاؤں گی اور جو حدیث بتاؤں گی وہ اس نے نا سن رکھی ہوں ماہ رمضان و مبارک جب آتا ہے سب علماء ہر پلیٹ فارم سے مساجد سے ہر جگہ سے یہی آیات آبیسلی اس میں کوئی ایڈیشن تو ہوگا نہیں فرق کیا ہے غور ہم اس بات پر کرنا ہے کہ کیوں وہ سپرٹ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہم اس بات کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے اصل میں حکمت کیا ہے جیسے ابھی میں نے عرض کی کہ تقوی تقوی کو بھی ہم نے کوئی الگ ٹرم رکھ دی ہے کہ یہ کوئی ایک خاص طبقے کے لوگ ہوں گے ان کا کوئی گدی نشین ہوں گے وہ تو وہی متقی کہلائیں گے ہم سب کے اندر اپنی کپیسٹی اپنی جتنی ہماری سب کی حیثیت ہے یعنی عمل کی اس حساب سے لا یکلف اللہ نفس ان اللہ وساہ تو اللہ نے خود ہی وعدہ کیا تم فکر نہ کرو تم کوشش کرو میں بھی جانتا ہوں تم کمزور ہو تو جتنا تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں اور قریب کرتا جائے گا پھر جو خطائیں رہ جائیں گی مزید رحمت فرما کے وہ انہیں بخش بھی دے گا تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے اور اچھا انسان بننے کے لیے یا ایک پرفیکٹ دنیا میں بھی ایک پرفیکٹ پرسن میری بہن کہتی ہے کہ ہم لوگ ذرا لیٹ نائٹ جا کر پڑھنے والے لوگ ہیں میں ارلی مارننگ پرسن نہیں ہوں میں سبارٹ کی نہیں پڑھ سکتی تو ایک دن اس نے مجھے ایک بات کہی اس نے کہا کہ زندگی میں جو لوگ بھی کچھ بن گئے ہیں نا کہنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ایک ایک منٹ آرگنائزڈ ہوتا ہے ہم تو رینڈم لی کام کرتے ہیں آج ادھر چلے گئے کل ادھر یہاں بھی لیکچر ہے وہاں بھی لیکچر ہے اور ٹائم پر وہ سو جاتے ہیں اور وہ ٹائم پر اٹھ جاتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کتنی پرفیکٹ بات ہے کہ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے اس میں آپ مشین نہیں بن جائیں گے آپ سوئیں گے بھی کھائیں گے بھی ہسیں بولیں گے بھی جو آپ کے تفریقے جائز ذرائع ہیں اس طرف بھی آپ جائیں گے کھیل کوت تھی سپورٹس مین سپیرٹ پیدا کی اللہ کے نبی نے خود اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن بیسٹ پرسن بیسٹ ہیومن اور ہیلدی تو روزے سے صحت بھی پیدا ہوتی ہے آج اتنی انٹرسٹنگ بات ہے یہ ڈاکٹر صاحب تو زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ میں نے انہیس کے ساتھ انگلینڈ میں کافی عرصے کام کیا کاؤنسلنگ بھی کی پیشنٹس کی تو وہاں جو کیمہ تریپی ہوتی تھی کینسل کے پیشنٹس کی تو ڈاکٹرز ان سے کہتے تھے وہ مسلم نہیں ہیں جو پیشنٹ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر آپ فاسٹ کر لیں یعنی کہ آپ کافی آورز کے اس ٹمک کے بریک کے ساتھ آئیں گے تو کیمہ تریپی کے سائیڈ ایفیکٹس کم ان پیشنٹ میں انہوں نے افزرف کیے کہ جو آلموس روزے سے رہتے تھے وہ تین دن پہلے وہ روزہ رکھیں اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ہفتے میں دو دن روزہ پیر اور جمعے رات کا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے اتنی بہترین فیسیلٹیز حاصل ہوتی ہیں آپ گناہ سے بچتے ہیں اور آپ اپنے نفس کو کابو کرنا سیکھتے ہیں بلکل جی اور ہماری شیف سبا ہیں انہوں نے کورما تیار کر لیا وہ بھی اتنی جلدی یہ تو بات ماننے والی ہے کہ آپ نے یہ بہت جلدی تیار کیا جبکہ یہ جو ہوتا ہے اس کی آنج بھی تیز نہیں ہوتی ہے یہ جو سٹوف ہوتا ہی نہیں ہوتی ہے جی اور دیکھ رہے آپ کتنی زبردست انہوں نے کارنیشن کی اچھا یہ بتائیں اچھا یہ بتائیں ڈرنک میں آپ نے سبک بنایا تھا ڈیٹس کا آپ بنا رہی ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اپنا طریقہ آپ ہمیں بتائیں تو طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ ڈیٹس کو پہلے آپ پٹس نکال لیں اس میں سے گھٹلیاں ساری اور کریم کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیں تو آپ کے پاس ایک تھک سا پیسٹ ہو جائے گا پھر آپ اس کے اندر اپنے حساب سے اپنی لائکنگ کے حساب سے ملک اٹ کر دیں کہ آپ کو اگر زیادہ تھک اور کریمی پسند ہے تو کم ملک اٹ اور اگر نہیں تو ملک اٹ کر دیں اور اپر سے آئیس تلے گی تو اور بھی مزید ڈیلیوٹ ہو جائے گا تو اس کو بھی کمپنسیٹ کرتے اس کے لائوہ سالٹڈ کرمل کا اس کے اوپر ڈریزل ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنی چیزیں آپ لوگ سیکھتے ہیں اچھا میں نے ایک چیز اور نوٹس کی اگر جو شیفز ہوتے ہیں اگر اپنی ڈشیس کے خود ہی نام رکھ دے ہیں ایسا ہے کہ اگر کورما ہے سمبل کورما ہم سب کھاتے ہیں کورما وہ کچھ اور اس کے ساتھ نام اٹ کر کے فلانا کورما ایسا ہوتا ہے کر سکتے ہیں اگر وہ اس طرح کی چینجز اس میں کر رہے ہیں اٹ تو وہ نام بھی چینج کر سکتے ہیں وہ پھر اس طرح ان کا ہو جاتا ہے اور یہ جو آپ درنگ بنا رہی ہیں یہ جو کتنے لوگوں کے لئے سرونگ ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے فی الحال تو فور پیپل ہے سرونگ لیکن آپ دیفنیٹلی اس کی سرونگ ہو جاتی ہے اور سرونگ ہو جاتے ہیں سرونگ ہو جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورما انہوں نے بڑا زربدست بنایا ہے خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اور جو مین چیز ہوتی ہوتی ہے گارنشنگ گارنشنگ کے کتنے نمبر ہوتے ہیں مجھے بتایا آپ گارنشنگ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی چیز کے لئے ایسا ہوتا ہے انسان اب آنکھوں سے کھاتے ہیں کوئی بھی تو اگر آنکھوں سے اچھا لگتا ہے تو پھر then you want to dig into that اچھا گھر میں امومن اتنی گارنشنگ نظر نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے گھروں میں اتنی گارنشنگ نہیں ہوتی گھروں میں اتنی گارنشنگ نہیں ہوتی آپ گردی ہیں کیونکہ ہوتا ہی ہے گھروں میں اتنی گارنشنگ نہیں ہوتی اور اب میرے گھر والے سنگے گئی نہ بولے کہ نہیں ہوتی لیکن بہت کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے کہتے ہیں جو لوگ گھر کی تو بات ہے کلا دو یہ جیز ہوتی ہے لیکن گارنشنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کھانے کے لئے ضرف آپ کی جانے باؤں ہوتا آپ جسے کہ youth سے آپ کی بڑی ملقات رہتی ہے اور ہماری youth پر دیکھنے میں آرہا فرسٹریشن بہت ہو گئی ہے ذرا ذرا سی بات پر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ آسوسائٹ کر لیتے ہیں چونکہ غلط ہے بہت شدید غلط ہے تو ریزن کیا آپ کیا دیکھ رہی ہیں کیوں اتنی فرسٹریشن بھر گئی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہر کسی کا ایک موٹیو ہے یا ایک کسی کا ایم ہے کچھ چاہ رہا ہے اور وہ نہیں آویل کر پا رہا تو یہی سب سے بڑی فرسٹریشن والی بات ہے اب ایک سمپل اگزامپل لے لیں ایک بچہ ہے اگر اس کو بار بار کسی چیز سے روکا جائے گا اور وہ کوشش میں لگا ہے چیزیں توڑے گا تو یہ ایک سمپل اگزامپل ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اگر کوئی چیز اس کو حاصل کرنی ہے اور وہ نہیں کر پا رہا تو یہی سب سے بڑی فرسٹریشن کی وجہ ہے تو دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ اتنی جلدی ہار کیوں جاتے ہیں جیسے کہ بڑی مثال میں نے شروع میں ہی کہی ایک انڈرس ہاؤسپٹل کی ہے کہ ایک اتنا بڑا میگا پروجیکٹ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ایک خواہ والی بات ہے علام اقبال نے پاکستان کا دیکھا لیکن فائنلی پاکستان بن گیا اتنی جلدی ہماری جو یوت ہے وہ فرسٹریٹی ہو جاتی ہے اور ایک کام شروع کیا ایک ناکامی دو ناکامی اس پر ایک ٹرائ اگین وہ تھی کہ وہ چوٹی کی مثال میں چوٹی سے دیکھنی سیکھنی چاہیے تو ہم لوگوں میں یہ کیوں ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک یار ان کی ویل پاور جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی آس پاس ان کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کریں یا جو ان کو براٹ اپ میں ان کی ہلپ آؤٹ کریں وہ ان کو نہیں کرتے وہ ہی بلکہ لوگ ان کو پلٹ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ جی تم سے نہیں ہوگا یہ تم رہنے دو تم سے کچھ ہوگا ہی نہیں تو وہ ہی سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کی فیملی آپ کے لئے سپورٹیو ہے آپ کے سائیڈ میں جو آپ کی سراؤنڈنگ ہیں وہ ہی آپ کے لئے سب سے بڑے پیشنیٹ ہیں like for me میں نے جب یہ پاکستان انٹرپنرز کا سٹارٹ اپ لیا تھا تو اس میں میری سپورٹ میری فیملی میرے ہزبن میرے فرینز کا گروپ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں they are the best guidance for me ابھی بھی کوئی بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز مسئلہ ہو رہا ہے i always attempt کہ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں میٹنگز کروں اور پھر چیزوں کو سوٹ آؤٹ کروں and they are always helpful for me تو یہی سین ہے یہی ریزن ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا motivation builder نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی growth نہیں ہے یا ایسا کوئی competence ہمارے پاس surrounding نہیں ہے تو ہمیں بہت سادہ جو ہے وہ failures کا شکار ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم فرسٹیٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کو بھی یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ آج کل کیونکہ معاشی حالات بھی ایسے ہیں اور پیچارہ پریشان ہوتا ہے باہر والا تو آئے گا نہیں تو at least اپنے بچے کا ساتھ ضرور دیں اچھا بات ہوتی ہے اگر entrepreneurship کی تو اس کے لیے education must ہے کیا اور کتنے greats تک ہونی چاہیے یا بغیر education کے بھی آپ entrepreneurship پہ آ سکتا ہے نہیں اس کے لیے دیکھیں education تو must ہے کیونکہ آپ کو society میں move کرنا ہے لیکن اگر کوئی ایسا کوئی ہے جس کی education complete نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے تو اس کو بس ایک جو ہے نا پیچھے سے back up چاہیے یا back up in a sense کہ اس کو ایک push چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے بندے کو آگے لے جایا جائے اس سے لوگوں کو ملاقات کروائی جائے اس میں اتنی skills ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو present کر سکے جو وہ رکھتا ہے اپنے mind میں جو set رکھتا ہے اگر اس کو آگے نکلنا ہے اور بہت سارے ہمارے آج کل جیسے females ہیں آپ دیکھیں home chefs ہیں بہت سارے بہت ساری جو ہیں وہ artist ہیں بہت سارے creative designers ہیں جو freelancing کر کر کے اپنے آپ کو skills boost کر کے youtube کے ویڈیوز دیکھ کے بہت ساری چیزیں کر کے اپنے آپ کو خود ہی motivate کر کے وہ build up ہو رہا ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے وہ particularly courses کی ہوں گے graphic designing کے یا انہوں نے home chef پہ یا baking کے courses کی ہوں گے ہمارے talent بہت ہے لیکن بس اس کو نکلنے کی ضرورت ہے یا اس کو پروپر اس کو portrait کرنے کی ضرورت ہے اچھا کہی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خود اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان میں talent موجود ہے اب وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مل جاتا ہے جو ان کا talent نکال کے لئے آتا ہے ورنہ بہت سی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت talent ہوتا ہے لیکن اس کو خود نہیں بتا کہ اس میں کتنا talent ہے تو اس ویسے اس طرح کی clubs بننے چاہئے ہیں اس طرح کی چیزیں سامنے آنے چاہئے ہیں پائرڈاک صاحب آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ انڈس میں وہی شکایت آتی ہے کہ جی بیڈ نہیں مل ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ لوگ اپنے طور پر جتنا maximum کر رہے ہیں تو اس کو آگے بڑھانے کے لئے کیا مطلب کتنا amount درکار ہوتا ہے کس طرح ہم ایک اور جیسے اگر سپوز ایک اورنگی میں ایسا ہے تو ہم ایک اور دیکھ لیں کہ جی ایک اور میگا سینٹر آپ کا بن گیا ہے اس کے لئے کیا کتنا اندازہ نیک وہ چاہیے ہوتا ہے دیکھیں کورنگی میں بھی جیسے ہمارا جو ہمارے پاس fortunately بیس اگر جگہ ہے کورنگی میں اور ہم نے شروع تو ڈیڑھ سو بیٹس کیا تا وہ تین سو بیٹس پہ آگیا ہے اب ہمارا ایکسپینشن ہو رہی ہے ہم اس کو تقریباً تیرہ سو پچاس بیٹس پہ لے جا رہے ہیں جس کا گریے سٹریکٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ تقریباً چوتھے سارب روپے کا پروجیکٹ ہے تو اس پہ دس اگر پر لگ چکے ہیں ہمارے اور فنشنگ کا کام شروع ہو گیا اب ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم اگلے سال ڈیسمبر میں ہم چھے سو بیٹس پہ لے جائیں انشاءاللہ اور پھر آہستہ حصہ بڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کے لئے پھر لوگوں کی سپورٹ چاہیے دیکھیں پاکستانی قوم جو ہیڈا زبدست قوم ہے ایک عجیب قوم ہے کرایسز میں بہتا اچھا کام کرتی ہے ماند اب کرایسز اگر لے آئے نا تو اس سے بہتر چائے و زلدہ لے لیں یا پھر کوویڈ لے لیں کوویڈ میں جس طریقے سے کیا ہے تو میری دعا یہ ہوتی ہے کہ نومال حالات میں بھی ہم ویسے ہو جائیں جیس سے کرایسز میں ہوتے ہیں تو اب ہماری صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر اور میں جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں ہماری اوورسیز بھی پاکستانی ہیں جہاں پر ہمارے ڈیجسٹرڈ چینلیٹیز یوکے یو ایسے آسٹریلیا گینیڈا یو ای جرمنی سوزلینڈ میں بھی سب جگہ ہیں تو میں ان کو وہاں جا کے میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان سے آپ کو ہمیشہ بری خبریں آئی دی ہوتی ہیں کرپشن ہے یہاں پر یہ ہے وہ ہو گیا یہ سڑکیں نہیں ہیں جو بھی حالات ہیں لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے لئے ایک اچھی خبر لے گیا ہے اور میں اپنا بجٹ بتاتا ہوں کہ تقریب ہمارا چونزے سرب روپہ ہمارا آپریشنل بجٹ ہے اس وقت سارے پورے نیٹ ورک کا اور پھر جیسے لاہور میں بھی ہمارا چھے سو بیٹ کا ہسپٹل کی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے فینشنگ ہو رہی ہے سو بیڈ آپریشنل کر دی ہیں اگلے سال انشاءاللہ 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 تو میں ان سے کہتا تھا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ پاکستان سے ریز ہوتا ہے آنشاءاللہ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بس کم فیفٹی فیفٹی تو کرے نا ہاں اتنا تو بڑتا ہے اور یہ وہی والی بات جو شاہر آپ نے کی کہ ہماری قوم کو میں نے جذبہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو بالکل کھڑے ہو جاتے لیکن وہی بات کہ اگر ڈیزاسٹر کے علاوہ بھی ہم اس طرح کی حل کریں دیکھیں جب بھی آپ کوئی کہیں پیسے نکال رہے ہوتے ہیں اچھے کاؤس کے لیے تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جس پہ آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں پاڑی ہوتی وہ آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ تحقیق کریں میں اس پہ بالکل بلیف کرتا ہوں کہ آپ تحقیق لیکن ایک چیز دیکھ رہی ہو تو بالکل مدد کرنی چاہیے اور میں اس پہلی نشست میں دعا کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کے پروجیکٹس چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان کو کامیابی دے وہ شروع ہوں کیونکہ دیکھیں اس میں ہمارا فائدہ ہے ہماری قوم کا فائدہ ہے عوام کا فائدہ ہم عوام کے فائدے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں دیکھتا نہیں ہے کہ عوام کا فائدہ ہو کہا رہا ہے اگر ہم تھڑکوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں دیکھتا اگر ہم کچھرے کو دیکھتے ہیں وہ پڑھا وہ ہوتا ہے لیکن جہاں پہ دیکھ رہا ہے وہاں پہ دل سے دعا نکلتی ہے بہت سارے لوگ کی دعایں تو اللہ تعالیٰ ان پروجیکٹس کو آگے کامیاب کریں ڈاکٹر صنیر صاحبہ آپ نے جب شروع میں ایک بات کی تھی کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے معنی اور مفون سمجھانا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں نوملی کے گھر پہ بچے کے لیے جو بیسک وہ ہوتا ہے کہ یا تو مدر سے بھیج دیا یا اسے پارے کے لیے قاری صاحب گھر پہ آگا ہے اور وہ بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بچہ پڑھا ہوتا ہے اب بچہ عربی تو پڑھ لیتا ہے لیکن زیادہ در مجھے دیکھنے میں آیا کہ مفہوم اور معنی نہیں پتا ہوتے کہ جو چیز چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس پارے کی آیت لیکن اس کا مفہوم نہیں مفہوم کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا یہ ہمارے ہونے ہونا چاہیے کہ یہ چیز ضرور جو ہے شور کی جائے کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کا مطلب بھی آپ کو بتا ہوں دیکھیں مفہوم کتنا امپورٹنٹ ہے بہت ایزی مثال میں دیتی ہوں کہ ٹیکس میسیجز آتے ہیں موبائل فون پر اور اگر آپ کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس میسیج اگر اس طرح سے سوچئے کہ کوئی میسیج آپ کو چاہیے کہ وہ آنا چاہیے وہ میسیج آپ کے موبائل فون پر آیا اور غلطی سے کبھی آپ نے کوئی اور لینگویج سیٹ کر لی ہے اب میسیج اس تو آ رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اس کو کرنا کیا ہے یہ کیا لکھا ہے تو انسان کو میسیج جاننے کے لیے اس کی زبان آنا ضروری ہے ورنہ وہ اس کا نیکس سٹیپ کیا ہونا چاہیے اس کو سمجھ نہیں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو پیغام کہا ہے اور قرآن لانے والے کو پیغامبر جس کو ہم فریکوینٹلی بول بول کے پیغمبر کے پیغمبر بول میسیج این میسینجر تو بات یہ ہے کہ میسیج اس زمانے میں جن پر آیا وہ عربی جانتے تھے کیونکہ بیسک وہاں پر ابتدا ہوئی ہے نا مکہ سے پھر اسلام پھیلتا چلا گیا اور دنیا میں پھیل گیا ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشنز کیے گئے اور موجود ہیں تو ہمیں اپنی زبان کو سیکھنا جو بھی ہماری زبان ہے اس میں قرآن کو پڑھنا اتنا ضروری ہے اس پہ مجھے دلچسپ واقعہ یاد آتا ہے وہ کوئی خوشی کا واقعہ نہیں بڑا سیڈ واقعہ ہے مگر یہ تھا کہ وہ یہ سچی بات تھی اور وہ ایک نوجوان دیہات سے پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا ماں باپ نے بڑی مشکل سے قرض لے کر اس کو باہر بھیجا اور پھر وہ اس زمانے میں تو یہ موبائل فونز اور ویٹس ایپ تو تھے نہیں تو ماں باپ کو وہ خط لکھتا تھا اور وہ بھی کئی کئی مہینوں بعد لکھتا تھا کافی عرصے تک وہ ماں باپ کو خط بھیجتا رہا کچھ سال گزر گئے جب وہ آیا واپس پاکستان تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مر چکے تھے اور پورے گاؤں والوں نے اس کو بہت ملامت کی اور لانتان کی کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تمہارے ماں باپ نے کرز لے کر تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیجا اور تم نے ان کا پلٹ کر پوچھا بھی نہیں احساس بھی نہیں کیا اور وہ فاکے کر کر کے بیمار ہو کر ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے اور وہ مر گئے وہ نوجوان حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو ہر مہینے خط بھیجتا تھا سارے لیٹس پکڑ کے نکالے سب میں چیکس تھے ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا وہ خط دیکھتے تھے چومتے تھے رکھ دیتے تھے بھیجا ہے بیٹے کا خط آیا ہے اور وہ رکھتے گئے اور اتنے چیکس تھے جو کہ پڑے ہی رہ گئے مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ برا ہم قرآن پاک کے ساتھ کر رہے ہیں ہم مر جائیں گے ایسے ہی بغیر ٹریٹمنٹ کے بغیر پیٹ بھرے اپنا بغیر ہماری روح کو غزہ دیے اور ہم کہیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں تھا اور قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا بس ہم نے ان کو سچا سمجھا ہی نہیں تھا ہم ان کی بات سنتے ہی نہیں تھے ہمیں دنیا کی زندگی نے اتنا مگن کر دیا تھا کہ ہم نے ان کی طرف توجہ کی ہی نہیں ہم نے تو اس کو مزاق سمجھا ہوا تھا تو اس لیے اور یہ قرآن آپ پڑھ کے تو دیکھیں یہ کوئی اتنی خوفناک چیز نہیں ہے کہ آپ کو خدا نہ خاصت اب ایک بہن کہتی ہے مجھ سے میں نے اسے کہا آپ درس میں کیوں نہیں آتی کہتی ہے سچ بتاؤں کہتی ہے دیکھو ابھی تک تو نہیں جانتی نا تو اتنی پکڑ نہیں ہوگی پھر جان لوں گی اور عمل نہیں کروں گی تو پھر بڑا سخت عذاب ہوگا یہ بہت سے لوگوں کونسیپ پہتے ہیں اور یہ میں بتاؤں گی بڑا ایک غلط کونسیپٹ ہے اب یہ نہیں کہ آپ جانتے پوچھتے ہوئے نہ جانے ایک بات ہوتی کہ آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے پہلے تو علم حاصل کریں یہ بڑا ضروری ہے چلے علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے لیکن جانتے پوچھتے ہوئے حکم کہیں نہیں ہے میں غلط نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتے پوچھتے ہوئے اپنی آنکھیں مند کریں گے نہیں مجھے نہیں جاننا کہ پھر مجھ پہ یہ فرض ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے اور یہ سوال میں نصف پوچھا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے قرآن شریف پڑھا ہوتا ہے لیکن انہیں اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ کو مطلب نہیں پتا ہوگا آپ اس پہ عمل کیسے کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی جنہوں نے نہیں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ترجمہ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی بیدائیت تو بسیلی قرآن اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس پہ عمل کریں نہ صرف عربی پڑھیں اور بالکل ظلف آپ کی جانے باتیں بات ہو رہی تھی کہ جو آپ لوگ لے کے بھی جاتے ہیں کورسز بھی کناتے ہیں لیکن کیا جو اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ نے کناچی کے اس پہ اپنا کھولا ہوا ہے تو کیا آپ نے کچھ اس طرح کے پلانس کیے ہوئے ہیں کہ جو انٹیریئر میں ہیں یا انٹیریئر منجاب میں اس طرح کے زائرے سٹوڈنٹس ہیں جن میں ٹیلنٹ بہت ہے تو ان کے لئے کچھ پلانس کریں آپ لوگ پلانس بالکل ہیں موڈیولز بھی سیٹ ہیں سب چیز پروسس میں ہیں بس ایک چیز جو ہے وہ کناچی سے نکلے گی تو پھر دفرن اریاز میں بھی جائے گی پلانس بانائے ہوئے ہیں اور جب وہ ایک ساتھ ایبیلویٹ ہوں گے پھر سب کو پتہ چلیں گے ایشا ویسی جو آپ کے کراچی میں جتنے بھی میمبرز کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سے جو بھی تیچنگ لے رہے ہوتے ہیں جو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کو آپ وہاں کے وزرٹس کر رہے ہیں چاہے اندرونسند ہو ہے جب اس طرح کے وزرٹس ہوئے ہیں ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارا وزٹ ہوگا وہاں پہ وہاں پہ پکنک بھی ان کی پلان ہے سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ اور وہاں پہ وہ لائف فشنگ اور جو بریڈنگ ہوتی ہے وہ سارے اس سے تھوڑا سا ان کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ ایک چیز ہوتی کیا ہے فش کی بہت ساری کیاٹیگریز ہوتی ہیں پھر اس سے ان کو انہانس ہوگا ایک آئیڈیا ملے گا پھر فش کو کس طریق سے بریڈ اپ کیا جاتا ہے کیسے اس کی سیونگ کی جاتی ہے کیا اس کے گرینز ہوتے ہیں کیا اس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے ہمارے پاس اکیوریمز تو بہت ہیں گھروں میں فش ٹانگز بھی بہت ہیں لیکن ہمیں ایک چل پتہ نہیں ہے ہمیں سے جس سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ گولڈن فش ہے تو ہم نے اسی کو بس ہم پسند آگئی ہمیں بلکو سے اس کے علاوہ فش کی اتنی ساری ٹائپس ہیں تو وہ وہاں پہ جب جائیں گے تو ان کو سب کو اس بارے میں بریف کیا جائے گا پھر اس کے بعد کے انجور لیک ہے وہاں پہ تو ان کا وہاں پہ ایک پرپر پکنک پلان ہے ساری چیزیں اسی طریقے سے ہیں ایک ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ فور آفٹر دے اید ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ وکاوٹ آئیں گے ملکل جو انہوں نے بات کی فش کے حوالے سے زمین انٹریئرز میں تو کافی کام کیا ہے تو فش فارمز جو ہوتے ہیں وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آپ کہلیں کہ سبجیکٹ ہے کہ کس طرح فارمز بنتے ہیں کس طرح ان میں فش کو ڈالا جاتا ہے پھر وہ کس مہینے میں نکلتی ہے اس کے سیزنز ہوتے ہیں تو یہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور اگر اس کا بزنس کرے تو ایک بڑا فروٹ فل بزنس ہے تو ملکل اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ڈاکٹر بائی صاحب عموماً میں دیکھتا ہوں خاص طور پر سرکاری ہاؤسپٹلز کی اگر میں بات کروں کہ وہاں پہ جو بیہیوئر ہوتا ہے سٹاف کا وہ ایک بڑا ہی برا سا ہوتا ہے سراب کیا چھپانا اور ڈاکٹر بھی بڑا فرسٹیٹیڈ نظر آتے ہیں آپ نے اپنے جو ہاؤسپٹل ہے ادھر کیا اس طرح کی ایس اوپیز بنائی مئی ہیں کیا چیک ان بیلنس ہوتا ہے اس کے حوالے سے نہیں بتایا لیکن ہمارے لئے جو بیسک مقصد کس لئے ہے کہ ہم اللہ کی لئے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا ایکسلنس سے ہی آتی ہے کیونکہ اگر آپ مریض کے کوئی مریض جو ہے نا اگر ہمارے ہیں فری ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فری کوئی اس کے لئے پیسے دے رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ پیڈ ہے اور جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کی سیلریز ہوتی ہیں دیفرنٹلی لوگ سیکریفائز کرتے ہیں ان سے زیادہ جو پرائیوٹ میں بہت زیادہ کم آ سکتے ہیں لیکن یہاں آگے کرتے ہیں تو ایک تو کنٹینیس جو ہے نا ان کے پاس میسج جاتا رہتا ہے کہ آپ نے جو اور میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہسپتال ہمارا جو چل رہا ہے نا وہ صرف مریضوں کی دعاوں سے چل رہا ہے بلکل کیونکہ مریض کی دعا جو ہے نا بہت تیزی سے جاتے ہیں uninterrupted ہے بلکل جب نکلی اور سیدھا پہنچ گئی تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وی آئی پی میں نہیں ہوں آپ کی مینجمنٹ نہیں ہے وی آئی پی مریض ہے کیونکہ یہ سائلری آپ کی ہی لے کے آتا ہے میں کتنے عصے تک لوگوں کہ ہوں اب بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن ایک دو مریض نے جا کے کہہ دیا کہ میں رہتا ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو پھر وہ تو سب پتب ہو جائے گا تو میں صحیح کہتا ہوں کہ دعا جاتی ہے اور خدا رہا ان کی بدعا مت لینا کیونکہ وہ دس گناہ زیادہ سپیٹس جاتی ہے بالکل تو پھر ان کے اس کے اپر پرید کی ہے کہ ہمارا ایک قولیٹی ایمپرویمنٹ پیشنٹ سیفٹی کا ایک ڈپارپنٹ ہے جو اس کا کام ہی ہے کہ وہ دیکھیں اور ریگلر ٹریننگ دیکھیں یہ ایک جہاد کنٹیننس جہاد ہے دیکھیں کس معاشرے سے لوگ آ رہے ہیں آپ کا جو جنرل معاشرہ ہے وہ ہل جانا ریفلیکٹ ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گے کہ بالکل جنت وہ ایسی ہے لیکن آپ کو کنٹیننس کرنا پڑتا ہے آپ کو رول موڈل بننا پڑتا ہے آپ کو آپ جس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں لوگ فالو کرتے ہیں لیکن جس گھر میں نماز نہ ہو اور وہ چاہیں کہ ان کے بچے نمازی ہیں وہ ممکن نہیں ہیں اور جس گھر میں نماز ہوتی ہے بچہ بھی سال کا نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کو کوپی کر رہا ہوتا ہے تو یہ رول موڈلنگ سے آپ کو ہوتا ہے جیسے میں نے کہا یہ مسیحی کا شعبہ ہے یہ مسیح ہیں وہاں پر آپ کی عادی بیماری مریض سے بات کرنے سے ہو جاتی ہے پھر ہمارا جیسے کینسر کی ہمارا جو چائلوٹ کینسر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور وہاں پر ہمارا ایک سائکو سوشل ڈپارٹمنٹ جائے ان کا سائکولوجسٹ ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہاؤسپیٹل کو فریڈلی چائلڈ فریڈلی بنایا جائے وہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں میں جب بھی جاتا ہوں تو میری آنکھوں میں آسو آتے ہیں جس طریقے سے بچوں کے ساتھ کام کرنا کیونکہ بچے کے لیے سب سے بڑا پہلے شاک آتا ہے وہ یہ آتے کہ اس کو کینسر ہے کینسر کا نام یہ کہ موت مطلب کینسر کا نام آیا آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے بچنا نہیں ہے بچوں کے کینسر میں آپ کی ریکووری ریٹ سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بھی ہے بڑوں کے کینسر کے اندر لیکن ایک بچہ اس پروسس سے گزرتا ہے اس کیلئے آپ اس کو یہ بچیاں جو ہماری سائکولوجسٹ ہے جس طریقے سے وہاں پر ہم نے پلے ایریا بنایا ہوا ہے پھر اس کے بعد بچے کو جب کینسر پتل لگتا ہے پھر آپ اس کو اسکول میں نہیں جا سکتا ہے جب واپس کیونکہ سال ڈیٹھ سال دو سال لگتے ہیں تو جب بچہ واپس جاتا ہے تو اپنے پی ایر سے نیچے دوسرا شاپ ملتا ہے کہ دوست ختم ہو گئے تو اس کے لئے ہم نے ہسپیٹل سکول بنایا ہوئے تو ہم بچوں کی پڑھائی جو گیپ ہوتا ہے اس کو معافل کرتے ہیں تاکہ بچہ واپس اپنے کلاس میں جائے دوستوں کے پاس جائے تو اس میں بہت کام ہے مطلب اتنا چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں اور لوگوں کو سکانہ پڑتا ہے اور لوگ کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ایک ڈاکٹر کو کیا اس چیز کی بھی ٹریڈنگ دی جاتی ہے کہ ایک مضبوط دل کے ساتھ کام کریں ظاہر ہے انسان سب ہوتے ہیں فیلنگز آپ میں بھی ہیں مجھ میں بھی ہیں لیکن ایک بچہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو انسر ہے کئی دفعہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں بچے گا ہے بڑا بھی ہے اس وہ اپنی فیملی چلا رہا ہے ان چیزوں کیسے منیج کرنے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹلی جو اس فیل میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس پروسس سے گزرتا ہے تو اس کے اندر اس کی پیسی سٹیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے اس کے اندر شروع میں کچھ لوگوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے میں سٹوڈنٹ آتے ہیں جب میں سرجری کدری شوق ہے ہم نے سرجری دیکھنا ہے تو آگے دیکھا ہے خون دیکھا تو پھر آپ نے چکر آگیا چکر آگیا تو ان کو سمجھایا پھر اس کے بعد جب بار بار دیکھتے ہیں چیزوں کے لئے آپ اس کے لئے ہوتے ہیں دیفرنٹلی بچیوں کو جو ہماری سائیکولوجسٹ ہیں یہ کبھی کبھی آتے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے دیفرنٹی سٹرس آتا ہے جب دیکھیں کہ بچے موت آتی ہے تو پھر ان کے لئے بھی ہم ان کی منٹل جو ویل بینگ کیلئی ہم چیزیں کرتے ہیں ان کے لئے کوسس کراتے ہیں تاکہ ان کے ادھر بھی ایک ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ لوگا پھر پھر آئے کہ میرے پاس بیڑی جاتی کہ ہم بہت ڈیپریسٹ ہوں میں کچھ ان کے ساتھ گفشم لگاتا ہوں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں ان کو پھر کچھ ایسے کہتے ہیں بیسیکلی پرسنل ٹچ ہونا ضروری ہے اور یہ ایک ٹیم ورک ہے ٹیم کے اندر موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے ٹیم کو بھی اور خود کو بھی موٹیویشن ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے لیکن میں جو ابھی ڈاک ساپ کی بات ہی سننا تو میرے رانگ ٹیک کھڑے ہونے لگے تو ایک بڑے مضبوط دل کے ساتھ یہ کام کرنا پڑتا ہے اور پھر ویل فیر میں ظاہر ہے آپ کے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت سی دفعہ جو میں نے شروع میں بات کری کہ آپ کے پاس بیڈ نہیں ہے پرابلم ہے لیکن آپ کو فیل تو ہو رہا ہے وہ فیلنگ کے ساتھ ظاہر ہے رات کو سونا بھی ہے اٹھنا بھی ہے آپ غلط تو نہیں کر رہے لیکن ایک انسان کی ہمین نیچر ہے کہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ نے دکھ دیا ہوتا ہے ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سو لوگوں کی لاشوں پر کھڑ ہو تو ان کو فرق نہیں پڑتا جس کو اللہ نے دکھ دیا ہوتا ہے بڑا ایک مشکل کام ہے سر یہاں پہ تو آپ کو سلام پیش کروں ہوں جس طرح آپ لوگ کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ آپ کو سندگی بھی دے سہت بھی دے آمین ڈاٹر زنیرہ ہمارے ہاں بڑی کنفیوزن رہتی ہے روزے کو لے کے ہم اکثر لوگ اپنی مید بھی بنا لیتے ہیں کہ یہ کرا تو تمہارا روزہ ٹوڑ گیا یہ نہیں کیا تو روزہ ٹوٹا وہ کون سے عوامل ہیں جن پہ روزہ ٹوڑ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے کونسپٹ کلیر نہیں ہے ہر کسی نے اپنا بنایا ہے ناٹ ٹوڑیا تو روزہ ٹوڑیا تمہارا دیکھیں بیسک روزہ ہے کیا جیسے سوم کے جو لٹری میں سیام ہے نا عربی زبان میں تو سوم کہتے نا رکھ جانا تو رکھنا کس چیز سے ہے باقی سب چیزوں میں ہم عمل کرتے ہیں کچھ کرنا عبادت کہلاتا ہے اس میں کچھ نہ کرنا عبادت کہلاتا ہے مثلا آپ نے کھانا پینا نہیں ہے اور نفسیانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے اب بیسک چیز آگئی اگر ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں اس ٹمک میں کچھ گیا کھانے کی نیت سے اور یا پی لیا آپ نے اس سے آپ کا روزہ ختم ہو گیا بعض وہ کہتے ہیں خون نکل گیا روزہ ٹوڑ گیا خون کے کسی چیز کے جسم سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوڑتا خارج ہونے پر نہیں داخل ہونے سے اگر آپ نے ایون بلڈ کی ضرورت پڑی امرجنسی میں وہ بلڈ کی پوری بوٹل بھی لے لی تو آپ کا روزہ ختم نہیں ہوتا لیکن یہاں دوسرا ایک فیکٹر کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی اتنا کرٹیکل ہے کہ اس کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہے تو دین تو کہے گا کہ آپ اپنے you just break your fast اپنے فریٹمنٹ کروا ہو جب مریض کو کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو ہی نا تو یہاں تو اتنی امرجنسی ہے تو وہ روزہ بیسکلی ٹوٹتا نہیں ہے اس سے لیکن روزہ رکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں تو آپ افطار کر دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں اور اس طرح سے یہ کچھ کھا لیا یا دان ٹوٹ گیا یا چوٹ لگ گئی یہ سب چیزوں سے ہاں اگر آپ سموک کرتے ہیں کوئی کہتا ہے بھئی کچھ کھایا تو نہیں دعائیں جا رہے لیکن وہ نسوانی خواہشات کو آپ مان نہیں رہے تو اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا پورا ایک ٹیسٹ اور وہ تو باقیدہ انہیل ہی کرتے ہیں تو سموکنگ اس سمتنگ ایلس لیکن اگر کہیں پہ میں گزر رہی ہوں اور وہاں کسی نے آگ جلائی تھی اور اس کی وجہ سے پورا دعا میرے اس ٹرمک میں چلا گیا ہے تو چونکہ یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا اور نہ ارادے سے کیا اور نہ میرا ارادہ خدا نہ خواستہ اپنے روزے کو نقصان پہنچانے کا تھا میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا سہری کا دسترخان سج بھی گیا اور ہم نے کافیت تک سہری کروی لی ہے اور سبا نے بڑے مزیگی کڑائی بنائی لیکن ہمارے مہمان بتائیں گے کہ انہوں نے کیسی کڑائی بنائی تھی کیسی لگی آپ کو ان کی چھٹ پٹ کڑائی بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا ٹیسٹ آپ نے پاس کیا ٹاکٹر زنیرہ آپ لوگ تو تائر خواتین آپ کو پتا بھی ہو کیا کام تھا بہت ہی کوئی کک شیز علیف آپ بتائیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم ذرا بچپن پہ بھی جاتے ہیں بچپن کی باتیں بھی کچھ لازا کرتے ہیں آپ کو ویسے علیف آتی ہے آپ کرتی ہیں مجھے بالکل آتی ہے لیکن شادی سے پہلے مجھے بالکل کوکنگ نہیں آتی تھی تو پھر کس طرح آپ آئی کوکنگ کی طرف کوکنگ کی طرف میں ایسے آئی کیونکہ جب امی کے ہاتھ کے کھانے مس کرنے لگی تو پھر ان کو کال کرتی تھی ان سے پوچھتی تھی کہ بتائیں بھائی کیسے بنے گی وہ کہتے ہیں کہ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تو آلرڈی ہوتا ہے اولاد میں تو بس بسم اللہ کرلی تو کچھ یاد ہے کہ کچھ مسٹیکس ہوئی ہوں کھانا بناتے ہوئے بہت 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 کہ پھر چادی طل دیا نہیں نہیں ایک بہت بہت عزیمپل ہے چادی سے پہلے بات ہے امی عادتہ نانی گئی رہت تو اس د پا پا ك respiratory میں ایک اے اسی چانر کے دلچارہ ہے تو ہی بات کہанд democracy میں ہوا چانر ہوا چامل Jahre جوں میں اپرد 안녕하세요 وقت کzas طاقتہ میں آپ چھوڑ کرتی ہوں اب میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ بنا لو میں نے اس پر ڈٹو ان کو بالکل آنکھوں میں گھما گھما کے سوچ سوچ کے ان کو imaginary visionary ہر طریقے سے کر کے چامل بنا لیا جب چامل نکال کے لائی تھا نمک نہیں تھا اس میں یہ دیکھیں نا یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکلی چانگی ڈاکٹرہ آپ کو شادی پکن سیکلی تھی آپ نے پہلے یا یہ ایکسپیرینس آپ کا بھی شادی کے بعد دیا نہیں نہیں اتفاق سے مجھے شوق تھا اور میں نے بہت early age میں کچھ چیزیں جیسے بھنڈی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے بھنڈی بنائی تھی وہ بہت تیسٹی بن گئی تھی شامی کباب بنائے تھے وہ بہت اچھے بنے تھے کچھ گڑھ بڑھ نہیں کی بیکنگ میں مجھ سے گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور then i finally give up کہ میں بیکنگ نہیں کر سکتی وہ اتنی محنت کے بعد میں نے جب بیک کر کے نکالا تو i was literally میں جیسے ایسی والی لڑکیوں میں سے نہیں جو فوراں رونے لگتی ہے لیکن بس میں روئی دل برداشتہ ہوتا ہے میں آسان کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ میں بیکنگ کبھی بھی ٹرائی نہیں کروں گی تاکہ میں ہرت نہ ہوں اور رو ہی نہ اچھا ویسے ڈاکٹر آپ آپ جب بھی ہم کسی مہمان سے پوچھتے ہیں بچپن کے حوالے سے تو ایک ذہن میں خاکا آ رہا ہوتا ہے آپ کا اپنا بچپن ویسے تھا کیسا آپ شرارتی تھے کیونکہ آپ ایک بڑی سیریس پرسنلیٹی والے انسان ہیں ماشاءاللہ لیکن بچپن ویسے کیسا تھا وہ سب چیزیں یاد ہیں بھی شرارتی تھا ڈانٹ پڑتی تھی نہیں بلکل ایسا شرارتی نہیں تھا نہیں تھی نا میں نے صحیح سوچا سپورٹس کھیلتا تھا باقی یہ ہے کہ پڑھا ہوں بہتا وہ تو ظاہرہ آپ ڈاکٹر بن گئے بڑی پرسنٹیج چاہی ہوتی کیونکہ ہمارا ایک چھوٹا تا گھر ہوتا تھا ہم ماشاءاللہ گیارہ بہن بھائی بڑی بہن تو مجھے ہوش نہیں مطلب یاد نہیں ہے ان کو میں نے اپنے ساتھ دیکھا ہو مطلب اس میں اور اس پر یہ تب کراچی میں رہتے تھے کراچی بیسیکلی میں پشاور سے لیکن میری پیدائش تعلیم کراچی کی ہے اس وقت کراچی ریپورٹ ہوتا تھا تو پشاور سے جو بھی باہر جاتا تھا تو کراچی آتا تھا تمہارے گار تو رونک لگی رہتی تھی اس رونک میں پڑھنا مطلب یہ کہ جی یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے تو وہ عادت ہے کہ بچے تو موقع ڈونڈتے ہیں کہ کوئی مہمان آئیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے نکلیں میں تو اس معاملے پہ بھی بڑا یہ بچپن سے بلکل بڑ بڑو شرارت تہین میں آتی ہوگی نہیں کبھی تو کرلوں کو شرارت میں کوئی شرارت نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی شرارت کی یہ بڑے بھائی god gifted بچے ہوتے ہیں میں بتاؤوں ایسا ہے؟ بلکل آپ بتائیں آپ کتنی شرارتی تھی اور آپ کھانا منانے کا شوق کیسے ہوگا؟ میں بہت زیادہ شرارتی تھی اور چپ کر بیٹھنے میری کوئی عادت نہیں تھی نبی آپ بڑا چپ کر کے بیٹھی ہوئی کیا وجہ اس کی کھانا منانے کا مجھے ویسے ہی شوق ہے امی کے ساتھ کچن میں جیسے کھڑا کر لیتی تھی امی اس وقت نہیں ہوتا تا شوق امی ہوتی تھی کہ سن لو دیکھ لو نہیں کرو بھلے سن لو دیکھ لو کر کے ساید کچھ دماغ میں بہت جائے آج جو میں نے رسپی بنائی یہ ہے میری امی کی ہی ہے ماشاءاللہ کتنا سال کے اوپر آپ نے شروع کی تھی بہت early on 10,11,12 ٹائپ امی کچن میں بس سپلے آتی تھی اور پھر اس کے بار ہوتی تھی ماشاءاللہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہ بلکل پر فرکت ہوتی ہے سیج میں آپ جلدی شروع کریں تو تو آپ نے ٹائم پر آکے ہو جاتی ہیں شرارتی آپ کو یعنی کہ ابھی بھی آپ کرتے ہوں گی شرارتی ہیں کچھ اسی نیجا کچھ بچپن کی شرارتی یاد ہے آپ کو اپنی ایسی بڑی ہوتی ہیں کبھی سوچتا ہے بندہ ہے یہ بھی کر دیا تھا میرے بھائی نے ایک دفعہ پورے سب کے بلینکٹ جلا دیئے تھے لیکن آپ لوگ بچوں نہ کریے گا برد پٹا بھی تھا جیسا یاد ہے آپ اس طرح والی نہیں لیکن بس وہی چھوٹی موٹی ہوتی ہیں میں نے بیل بجا کے بھاگ گیا یا کسی سے بس اس طرح والی بیسیکلی ہاں زیادہ کوئی اس طرح نہیں کہ کسی کو خوشتہ آ جائے کسی کچھ ہو جائے نہیں آپ دوکسہ ابھی آپ شرارتی تھی نہیں نہیں یہ سب یہ تو نہیں کہ یہاں بیٹھ کے بڑھے نہیں میں جتنی مچور آپ کو اب لگ رہی ہوں میں اس سے بہت زیادہ مچور تھی بچپن میں بچپن میں دوستیں مزارتی ہیں بلکہ بھائی بیل بجا کر بھاگ جاتا اور میں وہیں کھڑی رہ جاتی تھی جس کے گھر کی بیل بھائی یہ مطلب دوستی تو اس میں مزارت روائن لگتے ہیں کیونکہ سیریس کیو رہت ہو اصل میں وہ کہتے تھے بڈی رو مجھے یاد اور ڈگریز بہت جلدی لے لی تھی تو وہ مجھے جب میں سمجھتی ہو جو میری ایج تھی اگر میں کہتی تھی کہ میں سکسٹین ایرز نہیں سکسٹین ایرز میں کوئی اتنی ساری ڈگریز کیسے لے سکتا اور آپ اتنی سیریس ہیں اور میچور ہیں تو پھر مجھے فیل ہوتا تھا مجھے تب تو نہیں لگتا تھا کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت سیریس ہیں لیکن جب یہ کہ اتنی ڈگریز اتنی کم عمری میں نہیں لی جا سکتی پھر مجھے ریالائز ہوتا تھا ابھی بس تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ ازان فجر ہو جائے گی اور یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے موں سے اچھے الفاظ نکالیں ہمارے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں نہ جانے کون سا وقت جو ہو وہ قبولیت کا وقت ہو ڈاکٹر آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں کبھی کبھی سٹرائک پر بھی جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو جب ڈاکٹر کر کے کوئی فریش ڈاکٹر نکلتا ہے تو اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کی جاتا اتنی فیسٹریز نہیں ملتی جب تک کسی چیز میں سپیشلائزیشن نہ کرے بات سے ڈگھنی رہے تو ایسا ہے پاکستان میں کہ جو ڈاکٹرز کو بیچارے جو ریسپیکٹ ملنی چاہیے جو فائنشلی طور پر میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں مل پا رہی دیکھیں ہاں definitely جو رینمیریشن ہے وہ کام ہے وہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ چاہے چھوٹا ڈاکٹر ہو چاہے بڑا ڈاکٹر ہو جرنل پیٹس کرتے ہیں لوگ فیملی میڈیسن کرتے ہیں لیکن آپ کا جو روئیہ ہے وہ آپ کو بڑا بناتا ہے آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہوں اور آپ کا روئیہ صحیح نہ ہو تو آپ زیرو ہیں صفر ہیں میں نے ایکسر دیکھا ہے میں سب کو نہیں کہوں گا بہت اچھے بھی ہیں بہت سارے اچھے بھی ہیں دیکھا کہ جو ڈاکٹر بڑے ہو جاتے ہیں وہ تو فیس تو چلے ہیں وہ لے رہا ہے وہ اپنی اس کی لے رہا ہے وہ اس کا اور اللہ کا اور اس کا اپنا پرشنل میٹر ہے لیکن دیکھتے بہت وہ اس طرح ایک تو مسئلہ ہی آتا ہے کہ ان سے پوچھو ہوا کیا وہ بتا نہیں رہے پیشنٹ کو سیٹسوائی کرنا ضروری ہوتا ہے یا ڈاکٹر کہتا ہے میں ضروری نہیں سمجھتا بس میڈیسن لو دیفنیٹلی یہ تو تو اگر کمینکیشن صحیح نہیں ہے تو وہ تو کوئی اس پہ کوئی عذر نہیں ہے بلہ آپ کو بالکل پیشنٹ کو سیٹسوائی کرنا ضروری ہے یہ اگر نہیں کرتے تو پھر دیکھیں نقصان اسی کا ہوتا ہے اگر جو سیٹسوائی کرتا ہے چاہے وہ چھوٹا بھی ڈاکٹر ہو لیکن اگر جو سیٹسوائی کرتا ہے تو اس کی بات سنتے ہیں دو دیکھیں بات یہ ہے کہ اور نظر آ رہا ہوتا ہے جو مریض ہے اس کو سیٹسفیکشن چاہیے اس کو آپ کچھ نہیں بھی کر سکتے بالدفعہ آپ نہیں بھی کر سکتے لیکن آپ کی کمینکیشن ایسی ہونی چاہیے اس کو لگے کہ آپ بھی ان سے کچھ کیا ہے اس کو تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس رول کے اندر اس رول کے اندر اور اس کے بغیر میں جیسے کہنا کہ آپ کے عادی بیماری اس سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے آپ بات کرتے ہیں جس طرح وہ کمینکیٹ کرتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک آپریشن کرنا تھا مجھے اس کی ریپورٹس کے حساب سے اس کی آپریشن سے اس کو فائدہ ہونا نہیں تھا اور یہ ڈیتھ ہوگی میں اس کو ایٹنڈنٹ کو سمجھاتا رہا کہ یہ نہیں ہوگا دیکھو نہ کریں ان کے شوہر کو میں نے کہا اور وہ میں نے کہا دیکھیں آپ کوشش کریں جو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپریشن ہوا آئی سو میں آگئی کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ ٹیبل سے نہیں نکل رہے وہاں سے نکل رہے آئی سو میں آگئی ونٹیلیٹر سے آف ہوگئی پھر اس کے بعد دو دن بات دوبارہ ونٹیلیٹر سے لگئی پھر اس کے بعد کوئی آٹھ دس دن جو ہے دا پھر راتوں کو بھی آنا پھر سارا سٹاب بھی دیکھ رہا تھا تو وہ اس کی عورت کے کوئی دسوے دن انتقال ہوگئے اس کا جو رات دو دھائی بجے فون آیا میں واپس پہنچا وہاں پر جا کے میں بیکھا بیکھا کچھ جو کوشش کر سکتے ہیں کی نہیں ہوا وہ چلے گئے ایک جوان عورت تھی اس کی دو بچے بھی تھے تو وہ چلے گئے اس کے بعد دو تیسرا دن تھا تو مجھے فون آیا اس کی شوہر کا ٹیلی فون پہ اس نے کہا کہ ناظرات اس وقت ہم پہ رشانی میں جلدی نکل گئے ہم نے آپ کا شکریہ دانی کیا آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ دانی کیا دیکھیں ایک عورت جب مکتی ہے تو گھر تباہ ہوتا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے نا تو ایک جوان عورت مک جائے اس کی وہ گھر اس کا بلکل ہل چکا ہے اب وہ آپ کو یہ ٹیل فون کر کے یہ کہہ رہا کہ شکریہ دا کرنا تھا مجھے آپ کو اور تیسرے دن تو یہ آپ کو آپ کے روئیے سے اور پھر وہ آپ کو دعا بھی دیارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں دعا کے اتنی دعایں دی ہوں گی دیکھ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے آپ نے ایک بے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی جو دعا جب دیتے تھے آپ کے بہت ساری جو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بے شکر میرے ایک پیشنٹ تھا جس کو میں نے آپریٹ کیا تھا ایک افغانی مریض نان بھائی تھا اس کے بالچینج کیا دو دو تین سال والاپ پہ آتا رہا تو پھر ایک دم غائب ہو گئے نہیں آیا کوئی ایک دو سال بعد پھر او پی ڈی میں میں او پی ڈی میں تھا پھر ایک میٹنگ کیلئے میں چلا گیا تو میں واپس دیر ہو گئی او پی ڈی ختم ہے واپس آ رہا تو ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر وہ آپ کا افغانی مریض آیا تھا اچھا میں نے کہا اور وہ یہ دیکھے گیا ایک پوٹلی تھی چھوٹی سی جس کے اندر تھوڑے سے کاجور تھوڑے سے بادام تھوڑے سے کشمش میں نے کھائے ڈرائیور کو بھی دیئے یقین مانے کہ اتنے ایسے ایسا ذائقہ مجھے کبھی میں ایک ڈرائی فروٹ میں نہیں ہوا جو اس میں تھا ابھی بھی جب میں بیان کرتا ہوں کبھی بھی تو میں موں میں پانی آتا ہے اس کے لئے پھر اس نے کہا کہ سر وہ ایک پیغام بھی دیکھے گیا اور وہ پیغام اس نے یہ کہا کہ دارٹ صاحب کو کہنا کہ میری والدہ نے سلام کہا اور اس کے بعد جو بات کہی ہے اس نے کہا دارٹ صاحب کو کہنا میری والدہ ہر نماز کے بعد دو رکعات نفل ان کے لئے پڑھتی ہے اب جس عورت نے مجھے دیکھا نہیں ہے ہزاروں میل دور اور وہ آپ کے لئے کہا رہے ہیں ہم کو اپنی نمازوں کا پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کا پتہ ہوتا ہے لیکن جس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے یہ عربوں خربوں سے بھی نہیں مل سکتا بے شک بے شک بے شک دیکھیں وہی بات ہے نا کہ آپ کا جو روئیہ ہوتا ہے یہ سوال میں نے سوائے کیا کہ میں ویرے کسی کا نام تو نہیں لے سکتا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صرف میڈیکل فیلڈ سے نہیں ہیں جب ایک انچائی پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا روئیہ بڑا بدل جاتا ہے اور بہت برا ہو جاتا ہے ٹھیک آپ ہر کسی کو انٹرٹین نہیں کر سکتے لیکن جو آپ کے پاس آ گیا اس کو ایک اچھے دو الفاظ اگر آپ میٹھے بول دیں گے تو با خدا آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ کچھ نہیں دے سکتے میٹھے الفاظ دیتے یہ بھی ثواب میں آتا ہے اس کی بھی نیکی ہے لیکن بس وہی والی بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی زبان اچھی نہیں ہے تو پھر اس کا اکثارہ کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا ہے ڈاکٹر زنیرہ بات ہو رہی تھی quality کی ہم اکثر رمضال مبارک میں دیکھتے ہیں میری تھوڑی سی اس پہ آپ رہنمائی کیجئے گا اگر میں کوئی غلط الفاظ اس میں کوئی وہ ہو رہا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دس قرآن پاک ختم کی ہے جلدی جلدی فراوانی سے کیا دس قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب زادہ ہے یا پھر ایک قرآن پاک آپ ختم کریں وہ بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کے اس کا ثواب زادہ ہے بہت اہم سوال ہے اور اس وقت خاص طور پر اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے بھی اپنے گھروں میں اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ ہمیشہ بچپن میں ہم لوگوں کا بھی کمپیٹیشن رہتا تھا اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ہمارے کازنز وغیرہ سے کہ کس نے کتنے قرآن پاک ماہ رمضان اور مبارک میں ختم کیے ہیں آپ نے تین میں نے چار اور بھاگ دور ایک لگیوی تھی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے دین کے نقطہ نظر سے مقابلہ کرنا نیکی میں ایک دوسرے سے تو چلو اچھی بات ہے فستبیکل خیرات حکم بھی ہے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ جہاں تک ثواب کی بات ہے تو قرآن پاک کی اس حکمت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ پڑھ کر ثواب حاصل کرنا اس کا بنیادی مقصد نہیں تھا اس کا بنیادی مقصد تھا اس کو سمجھ کر عمل کرنا پڑھ کر ثواب اس پر اس لیے رکھا گیا کہ آپ نے وہ سمجھ لیا تھا میسیج دیکھئے اب کوئی بک ہے میں آپ کو لا کر دیتی ہوں آپ اس کو کتنی دفعہ پڑھیں گے ایک ہی دفعہ پڑھیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گی میں نے آپ کو بک دی تھی آپ نے پڑھ لی آپ کہیں گے جی میں نے پڑھ لی مجھے سمجھ آ گئی اب آپ اس کو رکھ دیں گے بار بار آپ وہ بک نہیں پڑھیں گے اس لیے بتایا کہ تم اس کو بار بار پڑھو گے تمہیں سواب ملے گا اس کو تم نے اس لیے بار بار پڑھنا ہے کہ تم نے سمجھ تو لیا تھا لیکن اب آپ کو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی ایک لفظ کی نیکی دس گناہ نیکیوں کے برابر ہے اور اگر تم قرآن پاک میں سے ایک حرف تلاوت کرتے ہو تو تمہیں دس نیکیاں اسی وقت مل جاتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف الہدہ لام الہدہ اور میم الہدہ یہ تین حروف ہیں تو شورٹلی جس نے سمجھئے کہ یہ تین حروف پڑھے تین سو نیکیاں اس کو مل گئیں یہ بات ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی اختلافی یہ مسئلہ نہیں ہے اس کا یہ سواب اپنی جگہ ہے لیکن جو میں نے پہلے عرض کی کہ سمجھ لیا تھا آپ کو میسیج کنوے ہو گیا تھا اب آپ کو بار بار پڑھوانا ہے اس لیے سواب کہ آپ وہ میسیج ریکال کرتے جائیں ایک پتھر پہ بھی مستقل کترہ ڈپ وہ کرتا رہتا ہے ٹرپ ہوتا ہے کہیں اور وہ اس کے اندر ایک سراخ بناتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایکسپیریمنٹس دیکھئے ہیں تو اس وجہ سے سواب رکھا گیا اب جس نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو عربی کے سوا یا اس نے تو پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ پڑھتے رہنے سے سواب ہے پڑھتے رہنے سے سواب ہے تو پھر اس کی وہی والی مثال جیسے بھی ہم نے کہا کہ میسیج آیا آپ نے چومہ رکھا میسیج آیا آپ نے چومہ پڑھا رکھا بھئی کیا کہا ہے آپ کو کرنے کے لیے وہ تو کیجئے عمل کیسے کریں کریے تو صحیح اس پر لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اب جیسے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو پڑھا چومہ پھر رکھ دیا جھوٹ نہ بولو پڑھا چومہ پھر رکھ دیا کیا آپ نے سیکھا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو اصل مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رات کے کسی بھی ایک پہر اٹھ کر قرآن کی کسی ایک آیت پر غور کر لیا یہ جیسے ہم جس کو کہتے ہیں کہ سمجھا اب میں تو یہ کہوں گی کہ آپ نے ترجمہ پڑھا اور سمجھا کہ اس میں بات کیا بتائی گئی تھی یہ غور و فکر ہو گیا اور اس نے وہ ایک ساتھ اس غور و فکر میں لگا کے واپس وہ سو جاتا ہے تو وہ پوری رات جا کر نفل پڑھنے والے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عجر و ثواب کا مستحق کھیرتا ہے کتنی پیاری حدیث میں مبارکہ ہے کتنی واضح حدیث ہے کہ جو نوافل پڑھ رہا ہے اور وہ پوری رات پڑھ رہا ہے اس سے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ثواب اس کا ہے جس نے بس ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھا انٹرپیٹیشن دیکھی اچھا اس میں یہ حکم تھا آج مجھے سمجھ آیا اور یہ دیکھ کر وہ سو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پوری رات عجر و ثواب ملتا رہتا ہے تو عرض یہی ہے آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ کے اس پروگرام کے واسطے سے کہ قرآن پاک یہ میں سوچی کہ کتنے سپارے میں نے ختم کیے ہیں یہ دیکھئے کہ مجھے اللہ کے کتنے احکامات سمجھ آئے ہیں تو انشاءاللہ یقین رکھئے اس بات پر کہ آپ کو عجر بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا اچھا اسی کا ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے اسی سوال سے ایک ذہن میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں صبح اٹھے انہوں نے سیری بھی بس پانی پیایا کھایا اور سو گئے اور پھر روزہ کے ٹائم پر اٹھے جب وہ تھا بیچ میں جتنی نمازیں تھیں انہوں نے سکپ کر دی اور اس کو وہ روزہ رکھنا کہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں تو کیا ایسی صورتحال میں ان کا روزہ قبول ہو رہا ہے کہ جی پورے دن انہوں نے صرف بھوکے رہے ہیں اور نماز نہیں پڑی سکپ کر دی اچھا اب اس پہ دیکھئے جب یہ والے جو دینی مسائل ہم بتاتے ہیں یہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اجتہاد کرتا ہے اس پر بات یہاں پر یہ ہے کہ کوئی ایک نیکی اگر انسان کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے اور اگر وہ اس کے ایک اور نیکی نہیں کر رہا تو اس سے اس کا ثواب کم نہیں ہوتا مگر کچھ عامال ایسے ہیں جن کے کرنے سے اس کا ثواب زائل ہو جاتا ہے فر ایکزیمپل ہمارے ہاں کہتے ہیں بچے نے یا کسی بڑے نے ایک نماز نہیں پڑی روزہ رکھ لیا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ آپ نہیں کہہ سکتے روزہ کا ثواب اپنی جگہ ہے نماز چھوڑنے کا جو پکڑ ہوگی عذاب ہوگا اللہ معاف فرمائیں گے یہ ٹوٹلی اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا ہے ہم اس میں کوئی بتا تو سکتے ہیں کہ روزہ ایک نماز چھوڑنے کا گناہ اتنا زیادہ ہے اور جو جس نے نماز کو جانبوچ کے چھوڑ دیا جس نے ارادتن نماز چھوڑ دی اس نے کافرانہ طریقہ اختیار کیا یہ ریفرنس تو ہے لیکن آپ اس کے روزہ کا قبول نہ ہونا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھئے تو صحیح کہ اللہ نے یہ ماہ دیا کس لیے تھا اور نماز تو بنیادی پہلا فریض ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا تمہاری نماز درست ہوگی تمہارے سارے عامال درست ہوتے چلے جائیں گے نماز غلط نکلی تو سارے عامال غلط نکلتے جائیں گے تو یہ تو بالکل ٹھیک بات نہیں ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے یا سوتا ہی رہے روزہ رکھ کر لیکن اس سے ہم یہ فتحہ نہیں دیں گے کہ تم روزہ بھی تمہارا قبول نہیں ہوا اس کے برقس اگر وہ گناہ کرتا ہے روزہ رکھ کے تو اس کے بارے میں حدیث ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی گناہ نہیں چھوڑا جھوٹ نہیں چھوڑا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ پوری پوری رات عبادت کرے اس کا بھوکا رہنا اس کا فاقہ ہے اور اس کا عبادت رات کو جا کر کرنا اس کا رت جگہ ہے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں میں نے مساجد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پانچوہ کی نماز پڑھتے ہیں ہم نے اتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی بچہ بھی ہے تو اس کو اٹھا کے پیچھے کر دینا یا علم زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ سمجھنا کہ اسے کیا پتا یا یہ کیا بول رہا ہے اس کی کیا حیثیت میرے آگے اس پہ کیا کہیں گیا یہ تو اتنے واضح احکامات ہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ مسلمان کا حق ہے وہ تم پر حرام ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر نہ جانو نہ بچوں کو یہ تو ہم دین سے واقف ہی نہیں ہے دیکھئے میرا جو متعلہ ہے قرآن اور حدیث کا اور میرا جو مشاہدہ ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ علم اگر آپ کے دل میں اترتا جائے گا تو دل کو نرم کرتا جائے گا یہ ادر ویڈ راؤنڈ نہیں ہوگا کہ آپ کا دل تو سخت ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے یہ صرف آپ کی زبان پر یہ ہے تو وہ والی چیز ہے کہ علم تو نرم کر دیتا ہے وہ تو خشیت پیدا کر دیتا ہے عبادت تو خشیت پیدا کر دیتی ہے آپ تو اور ہی نرم ہو جائیں گے اللہ کے پیارے حبیب عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرماتے تھے پیچھے صفوں میں وہ زمانے میں خواتین بھی باجمات نماز ادا کرتی تھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے آپ نماز کو مختصر کر دیتے ہیں اور حکم بھی یہی دیتے ہیں کہ نمازوں کو مختصر کر دو فرماتے ہیں کہ میرا آج ارادہ تھا طویل خطبہ دینے کا میں نے آج خطبہ طویل نہیں کیا کہ ایک ماں کو تکلیف ہوگی یہ تو میرے نبی کی سنت ہے بچے بھی آئیں مساجد میں اور وہ بھی سیکھیں اور آپ کے نواز سے آپ کے کاندھوں پر بیٹھ گئے آپ کی نوازی گود میں لیا آپ نے جب رکو میں گئے پھر گود میں لے لیا نماز باقی رہی تو یہ سبق دیا کہ بچوں کو قریب کر لو نماز کے یہ نہیں کہ بچہ کہ ابا نماز پڑھ رہی اممہ تو دور ہو جاؤ ان سے خدا نہ خاصتہ ان سے ہمیں کرنٹ لگ جائے گا شاید یا پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی let them come اور ان کو familiar ہونے دیں اس سے وہ ان کو محبت دیں اسی طرح ہمارے ہاں مساجد میں discourage کیا جاتا ہے بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اکثر میں دیکھا ہے کہ تمہاری بات سے disturbance ہو رہی ہے آپ تھوڑی سی disturbance برداشت کر لیں گے تو آنے والی نسلیں سور جائیں گی اور اسی طرح سے بات یہی ہے کہ تکبر عبادت میں آپ کو پھر میں وہی کہوں گی کہ اگر اللہ نے شاید میرا یملہ تھوڑا سخت ہوگا لیکن میں یہ بات حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اللہ نے میری عبادت قبول کر لی ہوگی تو آپ مجھ میں تکبر نہیں پائیں گے that's it اچھا ایک چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں اچھا بھی دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر بیمار ہوا تو اکثر خاندان میں سے ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ دیکھا اس نہیں کیا تھا اللہ اس کو دنیا میں دکھا رہا ہے پھر کسی کا انتخال ہوتا ہے تو ہم اپنے طور پر یہ کہتے ہیں یہ تو تھا ہی جہنمی تبھی اس کے جناتے میں لوگ کم ہیں کیا اس طرح کی باتیں کرنا ہمیں جہنمی نہیں کر رہا کیونکہ ہمیں مجھے آپ کو ہمیں سے کسی کیوں نہیں بتا بے شک کر رہے ہیں بے شک کر رہے ہیں یہ ساری کتنی کلیر واقعی باتیں ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات کہ تم کسی کو کافر کہو اور وہ کافر نہیں ہے تو تم پر کفر لوٹ جائے گا ایک شخص نے زمانہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل سچویشن ایسی تھی کہ مسلمانوں سے وہ لڑا تھا اور تلوار لے کر مسلمان جب اس پر حاوی ہو گئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایڈ دی مومنٹ جب اس کو پتا تھا اب یہ میری گردن پر تلوار لگ رہی ہے جبکہ اس سے پہلے وہ لڑ رہا تھا مسلمانوں کی لڑائی ہوئی وہ مارا گیا اللہ کے حبیب کو خبر پہنچی کہ جب وہ اس کو پکڑ لیا تھا ہم نے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑا تو آپ کے ساتھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو ہماری ڈر سے کلمہ پڑا تھا آپ نے پتے کیا جملہ فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک لیا تھا بات ختم ہو گئی میں لاکھ مجھے بزاہی سیچوئیشن یہی نظر آ رہی ہو لاکھ نظر آ رہی ہو اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی اور جہاں تک بات ہے یہ کیوں ہوتا ہے بیچارہ بیمار ہوتا ہے کسی کو کوئی ایسی بیماری ہوئی یا کسی کا جوان بچہ چلا گیا تو میں سب تو نہیں کہوں گا کچھ جگہوں پر یہ بات میں سنتا ہوں کہ دیکھو یہ پیسہ کھاتا تھا یہ حرام کھاتا تھا اچھا ایک چیز اور مجھے کلیئر کیجئے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص حرام کماتا ہے تو اس کی اولاد کیا آگے آئے گا لیکن میرا کون صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بھی بنایا اس کو بنایا تو اگر کوئی غلطی میرا بڑا کر رہا ہے تو اس کا میرا آگے کیوں آئے گا میرا رب تو مجھ سے اللہ پیار کرتا ہے قرآن پاک میں تو بالکل کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں دی جائے گی یہ تو ایک اصول کلیئر ہے لیکن اس میں جو دوسری طرف کار فرما ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں ماحول کیا دے رہا ہے اور وہ تربیت کیسی کر رہا ہے وہ بچے کو بنانا کیا چاہ رہا ہے کئی ہم نے ایسے لوگ دیکھیں جو خود اتنے اچھے نہیں تھے اتنے دیندار نہیں تھے یا اگر میں کہوں کہ کرپٹ بھی تھے تو ان کے بچے اتنے دیندار نکلیں قرآن میں بھی اصول بتایا اللہ نے کہ اللہ مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے کبھی کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے کبھی مومن کے گھر میں نو علیہ السلام کے بیٹے جیسا پیدا ہو جاتا ہے ایک تو یہ ساری باتیں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ باپ ایسا تھا یا بیٹا ایسا تھا یا بیماری آئی ہے یہ بھی ایک بڑی انٹرسنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری چاہے گناہگار پر آئے اور چاہے نیک شخص پر دونوں صورتوں میں فائدہ ہی پہنچاتی ہے گناہگار پر آتی ہے تو اس کے گناہ وقش جاتے ہیں یا اس کو جنجوڑنے کے لیے آتی ہے کہ توبہ کر لو یعنی اس کو وارننگ کالز ہیں یہ اگر اتنا وہ برا ہوتا تو اس پر ایک دم سے عذاب آ جاتا اس کو وارننگ نہیں دی جاتی ہیں وارننگ بھی اللہ کی ایک طرح کی رحمت ہے کہ توبہ کر لو باز آؤ گڑ گڑاو اللہ سے معافی مانگ لو تو یہ تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کر نہیں کہنا چاہیے کہ بیچارہ بیمار ہو گیا کچھ برا ہوا ہوگا اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ جس پہ میں نے جب فرس ٹائم یہ حدیث مبارکہ پڑی تھی تو مجھے بہت ہی تاجب ہوا تھا کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے بچنا نہیں ہے اس کے باوجود اللہ کے حبیب کا فرمانے اس کو امید افضابات کہو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اچھا بھائی اب تم فوت ہونے والے اور اللہ تمہاری مغفرت کرے تو آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ اللہ تمہیں صحت دے اور زندگی دے بلکل جی یہ سوال اس وقت سے میں نے پوچھے کہ میں اکثر دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں اور پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں دیارہ مجھے تاریہ تھوڑی بہت علم ہے بہت تھوڑا ہے لیکن میں نہ ہوں شاید دوسرا ہو جائے کہ آپ کسی بیمار کو یہ سوچنے لگو کہ اس پہ تو اللہ کا عذاب آگیا کہ عذاب کم قوموں پہ آنی رہے اگر عذاب آتے تو ہماری شکل جو ہے وہ جانوروں والی ہوئی تھی یہ تو ہم پر ایک بڑا اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں ہے ہمیں جنجھوڑنے کے لیے چاہے بلکل وارننگ کالز ہوتی ہو لیکن میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے زیلہ کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہیں دیکھنے والوں کو بلکل میں جتنے بھی میرے آرڈینسز دیکھ رہے ہیں یا جتنے بھی ہمارے اس چانل کو دیکھ رہے ہیں آج کی اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں میں سب سے یہی بولوں گی کہ پلیز اگر دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ نماز پران کا پاپند کریں اور اگر ہیومانیٹی سے ریلیٹر دیکھنا ہے تو پلیز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے جوئن ہو یا میرے پلیٹ فارم کے تھوہ آئیں تو وی ویل آل ٹوگیدھ ورک ٹوگیدھر نکل دیڈاکٹر صاحب کوئی میسیج بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی پیغام آپ دے رہا ہوں دیکھیں اللہ پہ یقین پوستہ رکھیں بہت شک اور خواب بڑے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خواب دیکھیں بڑے خواب دیکھیں اور اس پر تعبیر بھی انشاءاللہ اور والدائن کی والدائن کی جو ہے دیکھیں جو آج ہمیں ہیں اپنی والدائن کے وجہ سے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے تھے تکبر میں جب آپ کوئی کام کرتے تھے کہ سٹوڈنٹ آئیف میں کیے کر لیا والدائن خوش ہوتے تھے لیکن میں یاد ہے جب بھی انڈ ایک پہ ہوتا تھا کہ والدہ صاحب کا اکدمیہ خیال رکھنا کہ میں نہ آئے یہ اتنی دفعہ آگئے اتنی دفعہ آگئے آپ کے آٹومیٹیکلی آپ کے دریئے ہو جاتی ہے لارش حابہ کوئی میسج جی میں مجھے حدیث مبائل کا یاد آ رہی تھی تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہوں کہ ایک شخص نے بڑے فخر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں تو اتنا عرصہ ہو گیا کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرس سے استغفار کرو کیونکہ ملعون ہے وہ جسم جو چالیس دن تک کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو تو بیماری گناہوں کا کفارہ ہے چھوٹا سا کانٹا بھی اگر مومن کو چپ جاتا ہے تو اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے سب پر اپنی مطلب پوزیٹیف سوچئے کوئی بیمار ہے تو اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کریں تیمارداری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو تکلیف پہنچانے والے جملے کہنا تو سنت کے بلکل ہی خلاف ہے درد بانٹنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے درد دینے کے لیے ملکل جی یہ ہماری آج کی پہلے نشیس تھی بہت کچھ ہم نے بھی سیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا ڈاکٹر آپ نے بھی جو ایک بڑی پیاری بات کی کہ مجھ میں کبھی مین آئے کیونکہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کیا کردہ ہے یا ہم اس قابل تھے وہ آپ کو سوچ لیں کہ اگر کوئی بول اچھا رہا ہے وہ بھی کچھ ہمیں دیا ہوا عطا کردہ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے وہی والی بات کے پختہ یقین ہم سب یہ مان تو لیتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا لیکن پھر بھی ہمارے اندر ایک تکبر کہہ لیں یا ہمارے اندر یوجہ کے شاید ہم تو تھے اس قابل یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہوا ہے اور رمضان المبارک کی ظاہریں آج پہلی نشست تھی پہلی سہری ہے اپنا کل کا جو دن آپ آج کا دن یعنی کہ جو شروع کریں اس میں کوشش کریں جو آج کی نشست میں ہم نے باتیں کریں ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ہماری اس نشست کا مقصد پور ہو آپ تمام اہمانوں کا بہت بہت شکریہ کل انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لیے پاکستان زندہ بار تاکہ ہماری اس نشست میں عام کریں